اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربنا آتنا باللہ کا رحمہ وہی لنا من عمرنا رشد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اچھا میرے بھئیو یہ تدے دیکھ لیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج تین اکتوبر دوہزار اکیس کو ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر الیون منعقد ہوگا آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ارز کر دوں آپ میں سے لوگ پڑے دور دراز سے بھی آئے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر بندے کے ساتھ اس طریقے سے پرسنل گاپ شپ کرنا ہے پوسیبل نہیں ہوتا اسی لئے یہ پرچیوں کا سلسلہ شروع کیا تاکہ کیونکہ پھر کاؤنٹر کوسٹن جب شروع ہو جائے نا تو وہ پھر کافی گفتگو پھیل جاتی ہے اس لیول کی جسے گفتگو درکار ہے نا تو اس کو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ہم نے تمام ٹاپکس ان ڈیپتھ گھنٹوں کے اوپر بعض اوقات تو پندرہ بیس بیس گھنٹوں کی گفتگو ہے اگر آپ وہ دو تین مجالس اکٹھی کریں جن کے در میں نے تمام اختلافی موضوعات ڈسکس کر دی ہیں اس سے پہلے دو سو ایک ٹو ہنڈرڈ ون مسئلہ نمبر بھی ہیں ایک ایک مسئلہ نمبر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بھی تفصیلی گفتگو ہے باقی چکے اب یہ سب کچھ روزے روشن کی طرح آیا ہو چکے جو ہم نے دعوت حق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی امت تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اب ان چیزوں سے باہر نکلیں کہ کوئی عالم دین کسی مسئلے میں کیا کہہ رہے ہیں فلان نے یہ اتراز کر دیا فلان نے یہ کر دیا اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے اور اس حوالے سے جسے شوق ہے تو میں نے تفصیل کے ساتھ مجلس پچاس میرا انٹرویو ہے جس میں آلموسٹ بائیس والات ہیں سبہ چار گھنٹے پہ اس سے پہلے مسئلہ نمبر 179 انجینئر محمد علی مرزہ عوام الناس کی عدالت میں اور ابھی یہ پچھلے جو سنڈے کو ہمارا پبلک سیشن ریکارڈ ہوا آلموسٹ ساڑھے تین گھنٹے کا پبلک سیشن نمبر ٹین اس میں آلموسٹ میں نے تمام اترازات جو تازہ تازہ مارکیٹ میں آئے تھے پرانے اترازات نئی شکلوں میں وہ میں نے اڈریس کر دیئے پبلک سیشن نمبر ٹین اگر آپ سن لیں گے اس میں جو مدرسہ دیوبند انڈیا سے میرے خلاف فتوہ نکلا تھا تو اس کی ایک ایک شک جو ہے نا اس کی پر میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اس قسم کے فتوے جب آتے ہیں کیونکہ اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ عوام الناس کو پھر علماء کا علمی لیول علماء کی اپروچ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی نانسنس گفتگو یہ کر رہے ہوتے ہیں اب یہ پچھلے دنوں اہل حدیث کے دو علماء کے درمیان اختلاف چل رہا تھا اس میں میں نے تھوڑی سی دسکشن کی کل ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوئی چونتیس علماء نے ایک عالم دین کے خلاف فتوہ دیا اپنے ہی مسلک کے اور اس سے پہلے اس کا کلیپ چلایا جس میں اس نے کہا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ چھتیس علماء ہوں یا چھتیس سو ہوں تو اس کا کلیپ چلا گیا وہ دوسرے عالم دین کہتے ہیں کہ یہ اتنا جائل ہے اسے یہ پتہ نہیں ہے یہ چھتیس نہیں ہے چونتیس ہیں یہ علماء کا لیول آپ دیکھ لیں اس طرح کی جو آپ چیزیں کرتے ہیں اللہ معافی دیں یہ علماء اگر پیغمبر کے دور میں ہوتے ہیں تو انہوں نے تو پیغمبر کی گفتو کے اندر بھی سیکڑوں غلطیاں نکال لینی تھی اس طرح کی اپنے زوم میں جب محاورتاً کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ میں روزانہ ستر دفعہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں کبھی فرمایا میں سو دفعہ استغفار کرتا ہوں انہوں نے کہنا تھا آپ تو اس دن ستر کہہ رہے تھے آٹھ سو کہہ دیا آپ نے بھئی عربی میں ستر سو یہ عدد کسرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس لیے عربی لنگویسٹک کو اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے جس کلچر میں وہ عربی لنگویج نازل ہوئی تھی باقی یہ جو پبلی کے اندر مشہور ہے نا کہ جی وہ سعودیر والوں کی عربی اور ہے قرآن کی عربی اور ہے اس طرح نہیں ہے قرآن کا احسان ہے عربی زبان کے اوپر کہ عربی کو فریز کر دیا ہے باقی ہر زبان سو سال کے اندر ایک نئی شکل ایڈاپٹ کر لیتی ہے ایون آپ پاکستان بننے سے پہلے کی علماء کی کتابیں اردو میں پڑھ لیں نا اس میں بھی آپ جس قسم کی لینگویج یوز ہوئی بھی ہے نا وہ آج افسلیٹ ہو چکی بھی ہے آوے گا کھاوے گا جاوے گا اب یہ تو ہم یوز نہیں کرتے ہیں ہم تو آئے گا کھائے گا جائے گا یوز کرتے ہیں ہم از ابریلوی صاحب کا ترجمہ آپ کنزل ایمان پڑھیں تو اس میں کئی ایک الفاظ ہیں جو اب اردو زبان میں استعمال نہیں ہوتے ہم نے ان سے پہلے کئی سنگتیں ہلاک کر دی وہ سنگتیں قوموں کو کہتے ہیں قومیں ہلاک کر دی اب سنگت کا لفظ ہمارے یہاں پہ اردو میں اب اس طریقے سے استعمال نہیں ہوتا لیکن عربی زبان ایسی زبان ہے کہ جس کے اندر اس قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے قرآن نے اسے فریز کر دی الحمدللہ صلاة بر محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد اچھا جی تین پرچیاں ایک بندے دی ہیں اس طرح تنین ہے ترہ ترہ سوالتیں میں نہ کرو السلام علیکم وعالیکم السلام پچھلے دنوں داتا دربار پر بریلوی مفتی شمشیرِ آلہ حضرت شمشیرِ آلہ حضرت شمشیرِ تلوار ظاہر ہے جی آلہ حضرت نے اسامول ارمین جو لکھی ہے تو ان کے ماننے والے بھی تلواروں سے نیچے بات تو نہیں کریں گے شمشیرِ آلہ حضرت کے ساتھ جو کچھ ہوا جلالی پارٹی نے کیا اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے یہ تو واقعات بڑھیں گے میرے بھائی یہ پہلے بھی ہوتے تھے لیکن پبلیکلی رپورٹ نہیں ہوتے تھے پروفیشنل جیلیسی جو علماء کے درمیان پائی جاتی ہے نا ایون پیروں کے درمیان مدرسوں کے درمیان ایک ایک مقت میں فکر کے دو علماء کے درمیان جو پروفیشنل جیلیسی ہے اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے پہلے ہی یہ چیزیں پبلیکلی رپورٹ نہیں ہوتی تھی اگر ہوتی بھی تھی تو وہ اس خاص ایریے تک اب چونکہ یوٹیوب میں چیزیں آ جاتی ہیں ویڈیو ریکارڈنگ کے بعد لہٰذا اب اس سے بھاگنے کی گنجائش کوئی نہیں ہوتی اس لیے تھوڑا سا آکورڈ لگتا ہے ادروائز یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا ہے بڑے برے طریقے سوٹا ہے میں آپ کو بتاؤں میں اس وقت انجین ایورسٹی میں تھرڈ ایر میں تھا یہ نینٹین نینٹی سیون کی بات ہے تو جی الیون مرکز اسلام آباد میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو اس وقت دعوت اسلامی کے پاس ہے یہ جو پگڑیوں والی جماعت ہے پہلے گرین پگڑی تھی اب مختلف رنگ کی پگڑیاں اور الٹیویٹلی وائٹ پگڑی پہ آگئے تو ان کو اسلام آباد میں مرکز کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی اسلام آباد میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایک مرکز لانچ ہوتا ہے نا اس کے نقشے کے اندر موجود ہوتا ہے کہ یہاں پہ مین مارکیٹ ہوگی اور اس مین مارکیٹ میں فلان جگہ ایک مسجد ہوگی یہاں پر چھوٹی مارکیٹ میں اس جگہ پہ ایک مسجد ہوگی ایک مرکزی جامعہ مسجد ہوگی پھر انہوں نے آپس میں انڈیکلیڈ اس کی تقسیم بھی کیوئی ہے کہ اتنے پرسنٹ ہم نے بریلمیوں کو مساجد دینی ہے اتنے پرسنٹ دیوبند کو ایل ایدیس اور شیعہ تو بالکل آخر میں ہوتے ہیں ایک دو ہی ان کو مل جائیں اس سے زیادہ نہیں ملتی کیونکہ وہ تعداد کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ دعوت اسلامی کہ چونکہ اپنی ایک جماعت ہے اب وہ بریلمی تو مسجد لے لیتے تھے لیکن ظاہرہ وہ بریلمیوں کی ایک جماعت ہے جماعت کو تو اپنا ایک انڈیپینڈنٹ مرکز چاہیے تو وہ کئی دنوں تک وہاں پہ لڑائیاں ہوئیں کتنے لوگوں کے سر پھٹے الٹی میٹلی وہ قبضہ پھر انہوں نے کیا اور اسلام آباد میں ہر دوسری مسجد کی اسٹوری ہے کہ دو چار بندوں کے سر پھٹتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں بازو ٹوٹتے ہیں ٹانگیں ٹوٹتی ہیں اسلے کے زور کے اوپر بعض اوقات دو فرقوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے بعض اوقات ایک ہی فرقے کے دو علماء کے درمیان ہوتی ہے کیونکہ بیسیکلی یہ مساجد فرنچائز ہیں ان کے جتنی جامعہ مساجد زیادہ ہوں گی اتنے چندے زیادہ ہوں گے نیچرل ہے نا اس جیس کیونکہ جمعہ والے دن چندہ زیادہ ایک کٹھا ہوتا ہے عام دنوں میں بھی چندے وہاں پہ لوگ ڈالتے رہتے ہیں یہ اس کے علاوہ ہے جو انہوں نے مانگ کے آپ سے لے لینا ہے وہ تو علاق سے انہوں نے لینا ہی لینا ہے اس طرح کی پروفیشنل جیلیسیز چلتی رہتی ہیں اور پھر اسی میں ایڈ فیول ٹو فائر ہوتا ہے جب اختلاف رائے سامنے آتا ہے نا تو ظاہر ہے کہ دنیا میں اختلاف کے بغیر تو کوئیزسٹ کی نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور انبیاء کے مخالفین بھی ایک ہی وقت میں دنیا میں بسائے ہیں تو باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں تو یہ سلسلہ تو رہے گا ہمیشہ یہاں پر بھی مفتی حنیف قریشی صاحب حویزہ اللہ تعالیٰ اور ان کے مخالفین ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب اور باقی لوگ ان کے درمیان ایک پروفیشنل جیلیسی چل رہی تھی اور سٹارڈ اس کا وہ ممتاز قادری والے ایشو سے ہوا تھا کیونکہ ایک وہ بہت بڑا سورس تھا چندہ اکٹھا کرنے کا لاشوں کے اوپر یہاں پر سیاست ہوتی ہے شروع میں یہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا مفتی حنیف قریشی صاحب نے لیکن چونکہ وہ ایک لوکلائزڈ عالم دین تھے صرف پنڈی کی ہاتھ تک پھر اس ڈرائونگ سیٹ پہ آکے بیٹھ کے خادم حسین رزوی صاحب اور یہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب اب یہ لوگ تھے جن کا انفلونس زیادہ تھا خادم رزوی صاحب تو میرے خیالہ لاکھوں علماء کے استاد ہیں صرف ناف انہوں نے پڑھائی ہے جامعہ نظامی ہے لاہور میں اس وقت جتنے بڑے بڑے آپ کو عالم دین نظر آتے ہیں زیادہ تر ان سے پڑھے ہوئے ہیں مفتی اکمل صاحب جو کیو ٹی وی پہ آتے ہیں یہ ان دنوں درس نظامی کر رہے تھے یہ نینٹین نینٹینائن کی میں بات کر رہا ہوں تو ہم انہیں ملنے کے لیے گئے تو لاہور کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی اب مجھے پتہ نہیں وہ بھاٹی گیٹ کے پاس تھی یہ کہاں تھی وہاں پہ امامت بھی کرتے تھے پہلل میں پڑھتے بھی تھے بس مجھے یہ یاد ہے کہ اس رات وہ پاکستان کا وہ ورڈ کپ کا فائنل ہوا تھا اسٹیلیا کے ساتھ جو برے طریقے سے ہم نے آ رہا تھا وہ آخری رات تھی میرے حال نینٹین نینٹینائن کی تو اس وقت مجھے ان کا وہ پتہ چلا کہ یہاں پہ کرتے ہیں ویسے تعرف تو نینٹین نینٹی فور سے تھا بارل یہ سارے اختلافات ان کے آپس میں چل رہے تھے اب جب اختلاف چلتا ہے تو دوسرے کو ڈی فیم کرنے کے لیے یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں آپ پندرہ بیس کمیٹڈ لوگ کھڑے کر دیں جو شور مچاتے ہیں کہ ہم نے یہ پروگرام نہیں ہونے دینا تو لگتا ہی یہ کہ سارے کھڑے ہو گئے پندرہ بیس تو وہ کھڑے ہوتے ہیں نا پچھلے کے جو سیکنڈوں لوگ ہیں نا وہ ویسی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے کیا ہو گیا اور پھر اس طریقے سے شور شرابہ کیا اور اس میں انہوں نے جوتیاں بھی لہرائیں وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہیں کئی ایک جگہ پہ اپلوڈ ہوئی ہے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اس کے بعد پھر صرف انہی کو نہیں عرفان شاہ مشہدی صاحب کو بھی انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی اس کے جواب میں مفتی حنیف قریشی صاحب کی بھی ویڈیو آئی کہ ہم بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں لیکن ہم علمی اختلاف کو علمی ہی رکھیں گے لیکن یہ ان کا آئینی بیان ہے مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے ایک واقعہ ان کے سٹوڈنٹس کی طرف سے بھی ہو چکا ہے وہ فرانس یالوی صاحب گولڑا شریف گئے تھے جب یہ ان کے وہ گدی نشین فوت ہوئے تھے ان کے جنازے میں تو وہاں پہ ان کے سٹوڈنٹس نے ان کو گھیر لیا تھا بڑی مشکل سے جان چھڑا کے تو یہ بچے یعنی پہلے اختلاف صرف گالی گلوچ تک ہوتا تھا پبلک میں اگر آتا بھی تھا تو بہت تھوڑے لیول پہ آپ یہ مارک اٹھائی والا سسنہ ویڈیوز کی شکل سے ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اب آپ آپس میں ان کی گفتگو سنیں تو لگتا ہے کہ جس طرح یہودی اور عسائی مسلمان حالانکہ ایک ہی فرقہ ایک ہی مسلک ایک جیسے اقائد اور اس کے اوپر وہ لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر فتوہ بازی کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ کون حق پہ ہے کون نہاک ہے یہ میں ٹاپک بنائی نہیں رہا ہوں میری جو یعنی جہاں تک نظریات کی ہمدردی ہیں وہ تو مفتی انیف قریشی صاحب کے ساتھ ہیں لیکن علمی اختلاف کو علمی رہنا چاہیے کوئی گندی زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے مار کٹائی والا سلسرہ نہیں ہونا چاہیے اگر یہ سلسرہ شروع ہو گیا اس کا تو کوئی انٹ ہی نہیں ہوگا ہم تو پہلے سے ہی رو رہے ہیں کہ یار اختلافات کو آپ علمی رکھیں جس طرح آپ کو حق ہے نا کسی سے اختلاف کرنے کا تو دوسرے کو بھی حق ہے کہ وہ آپ سے اختلاف کریں لیکن اس کے جواب میں گالی گلوش کرنا مار کے کسی کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کرنا اسے کہنا یہ مسلک کا غدار ہو گیا ہے یہ کہنا کہ جی یہ ہمارے مسلک میں چھپاوا رافضی ہے یہ چھپاوا ناصبی ہے وہ انیف قریشی صاحب کو یہ کہتے تھے ان کو ایران سے ایجنٹ ہے یہ ایران کے ایجنٹ ہے ان کو وہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو جو ہے وہ سعودی عرب سے فنڈنگ ہوتی ہے اس لیے یہ میرے شام کے حق کے نعرے لگا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایران کے فنان چینل کے اوپر ان کا کلپ چل گیا وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا ثبوت یہ ہے کہ فلان اہل عدیس کے پیج کے اوپر آپ کا کلپ چل گیا تو وہ اس طریقے سے پھر وہ ایک دوسرے کو ڈی فیم کرتے ہیں بارال میں نے بہت پہلے یہ چیز پر ڈیٹ کی تھی بارہا میں اپنی نیجی محفلوں میں کہتا ہوں کہ یہ ہو کے رہنا ایک دن الٹیمیٹلی دو تقسیمیں رہ جانی ہیں ایک وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو حسینی سمجھتے ہوں گے اور دوسرے وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو بنو حمیہ کے غلام سمجھتے ہوں گے اور آپ دیکھیں یہ واز ہر مکتب فکر میں اٹھ گئی ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ تطہیر شروع ہو گئی ہے سب سے پہلے تو میں شیعہ کے اندر آ جاتا ہوں تاکہ سنیوں لی باتیں تو بعد میں کروں اہل تشیعہ کے ہاں جس لیول کی بدات آ چکی ہوئی تھی جس قسم کے شرکیہ اقائد آ چکے ہوئے تھے اس چیز کی ضرورت تھی کہ کوئی ایک بڑی پرسنیلٹی جو ان کے اندر سے اٹھیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں اور وہ اللہ تعالی نے سید جواد نکوی صاحب حفظہ اللہ تعالی کی شکل میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اہل تشیعہ کے مکتب میں ایک مسلح اور ایک منجی اور حادی کے طور پر انہیں بھیجائے آپ دیکھیں حوصلہ بات کرنے کا اتنے بڑے وہ عالم دین ہیں ان کے لاکھوں میں فالور ہیں اتنا بڑا ان کا مدرسہ ہے پھر گفتگو وہ ساری ورلڈ پولٹکس پہ بھی ان کے ہر ویکنڈ پہ لیکچز آتے ہیں اختلافی موضوعات پہ یہی باتیں جب میں کرتا ہوں لوگوں کو بڑی بری لگتی ہیں وہ اپنے ہزاروں کی پبلک میں آپ ذرا دیکھیں وہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے جمعے کی گیدرنگ میں عام گیدرنگ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اتنی بڑی مسجد آپ کو لاہر میں نظر نہیں آئے گی پھر وہ ٹرپل سٹوری بنی ہوئی ہے تو پچھلے دنوں ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی میں کہتا ہوں یہ بہت جگرے والی بات ہے انہوں نے کہا کہ جو غالی شیعہ ہیں ہمارے اندر یہ قادیانیوں سے بھی بتر ہیں یہ جملہ میں بول دوں کتنی آگ لگتی ہے میں نے بولا ہے یہ نہ سمجھے کہ میں آگ سے کوئی ڈرتا ہوں ہم تو کہتے ہیں لگے آگ یہ آگ لگے گی تو آپ کے فرسودہ نظام جو ہے نا وہ جلے گا اور نیچے سے پھر نیا نظام سامنے آئے گا پھر انہوں نے کہا کہ قادیانی ختم نبوت میں شرک کر رہے ہیں اور ہمارے جو غالی ہیں یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں علی اللہ یا حسین جلال جلالہ تو کہتے ہیں آپ ذرا انصاف سے فیصلہ کریں کہ ایک وہ گروہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے ہم نے اسے دار اسلام سے نکال دیا یعنی قادیانی اور ایک اعلانیہ ہمارے سٹیجز کے اوپر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اور ہم ان کو پیسے دے کے اپنے سٹیجزوں پر بلاتے ہیں ان کو تو ان سے پہلے اسلام سے باہر نکالنا چاہیے یہ جو غاد دکویز آپ کہہ رہے ہیں کتنے اوصلے کی بات ہیں پھر انہوں نے اگلے دن اس سے بھی ذرا سخت باتیں کی انہوں نے کہا کہ غالی شیعہ تو قادیانیوں سے بتر ہیں لیکن جو صوفیاء کا طبقہ ہے خصوصاً انہوں نے بریلوی مکتب کی بات کی ان کا معاملہ ہمارے غالی شیعہ سے بھی آگے بڑھ چکا ہے اس لیے کہ غالی شیعہ تو علی کو اللہ کہتے ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ عبدالقادر جلانی نے اللہ کو لوگی روح واپس لے لی ہاں آپ لوجیکلی سپیکنگ آپ دیکھیں نظرہ جب mathematical equations بنتی ہیں نا پھر ایسے ہی بنتی ہیں آپ نے سنا نہیں وہ جمال الدین قادری بغدادی صاحب کہتے ہیں کہ چھڑ دے عبدالقادر بھی شپائے گیا یعنی جس طرح دو پلوان کھاڑے میں اتر آئے تو مجھے بتائیں کہ دو پلوان کھاڑے میں اتر ہیں اور ایک اپنی بات منوال لے دوسرے سے اس کا ڈسین چینج کروالے تو تگڑا کون ہوا جو ڈسین چینج کر رہا ہے یعنی عبدالقادر جلانی اور کمزور کون ہوا اللہ یہی رزل نکال رہے ہیں نا اسے یہی ہے قرآن تو کہتا ہے کہ کوئی نبی بھی دھونس نہیں کسی طرح اللہ تعالی کے اوپر کر سکتا کوئی شخص اللہ کے حضور کسی کی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کے ازن سے سورہ عزمر میں آیا کہ اے نبی جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا کیا تم انہیں آگ سے بچا لوگے اتنی بڑی بات سورت البکرہ میں آیا اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں چلے گے آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے سر کتابوں کا خدا تو بڑا ڈڑ ہے وہ تو گفتگوی سٹائل میں کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا بھی کسی کو نہیں لے کے آنا پھر نبی الاسلام کے مبارک زبان سے کہلوایا جا رہا ہے قُلْ اَرَائِتُمْ اِنْ اَحْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَمَّعِيَ اَوْرَحِمَنَا فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھیوں کو میرے اصحاب کو ہلاک کر دے یہ بفرض محال سمجھانے کی تو بتاؤ کافر اپنے آپ کو اللہ کی عذاب سے کیسے بچا سکتے ہیں ان کو کون بچانے والا ہوگا یعنی ہم بھی اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ ہمیں بھی پکڑ سکتے ہیں قرآن میں تین دفعہ یہ آیت ہے میں نے کئی دفعہ ریپیٹ کی ہے سورہ از عمر میں سورہ یونس میں سورة الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا ہے قل انی خاف انعصیت ربی عذاب یوم عظیم اے نبی تم فرماو کہ مجھے تو خود اس بات کا خوف ہے کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا تو یہ غلوف والا مسئلہ آپ دیکھیں انبیاء کے ساتھ ہی ہوئے ظاہر ہے انبیاء کو ہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جائے گا اللہ کے نیک بندوں کو ظاہر ہے اللہ کے دشمنوں کو تو نہیں ٹھہرائے جائے گا حضرت عیسیٰ اپنے مریم کے بارے میں ڈوینٹی کلیم ہوئی ہے نا اور ہمارے نبی اسلام پہلے ہی خبردار کر رہے ہیں سی بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری اس شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے کیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا پہلے تشیعوں میں یعنی اس طرح ایک سکولر دیوبان میں آپ دیکھ لیں مولانا تار جمید صاحب نے بھی think out of box کیا اور اہل البعیت کے حوالے سے انہوں نے ایک واضح سٹانس لیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا یہ حدیث بیان کی پھر سیدنا علی کے فضائل بیان کیے لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ ارزار نہیں لکھا اللہ کہ مولا علی کو آپ نے مدد کے لیے بکار رہا ہے انہوں نے کہا کہ سیدنا علی سے ہماری عقیدت ہونی چاہیئے اللہ کے نبی الاسلام نے انہیں ہمارا سرپرست بنایا ہے بس عقیدت کا ایک معاملہ ہے کہ یہ تو نہیں مشکل کشاہ تو اللہ ہے مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے ہمیں بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے پھر بریلویوں میں مفتی حنیف قریشی صاحب اب ظاہرہ یہ ان کے بڑے مین بندے تھے آپ کو پتا ہے کہ آج سے آل موز دس گیارہ سال پہلے ان کا مناظرہ ہوا تھا توصیف الرحمن راشدی صاحب کے بڑے بھائی تعلق رمان صاحب کے ساتھ پینڈی میں وہاں سے کافی نے فیم ملا گستحانہ بارات کے اوپر اب اتنی فیم والا بندہ یہ اگر تھوڑا سٹانس لیتا اس حوالے سے تو اس کا فائدہ ہونا تھا انہوں نے سیدن علی حسن حسین کے حوالے سے ایک ہارڈ لائن لی بریلویوں کے اندر اہلِ حدیث میں بھی آپ دیکھ لیں شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ تو ایک بڑے بزرگوں میں سے تھے اب دورِ آزر میں حافظ عمر صدیق صاحب انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے ان ساری چیزوں کے بعد میں عوام الناس سے یہ پوچھوں گا کہ یہ تمام علماء وہ ہیں جنہوں نے اپنے مقبے فکر کی صرف ایک باق سے اختلاف نہیں کیا ان کو سمجھایا ہے کہ تمہارے اصول اور مبادی پر ہی یہ بات یوں نہیں یوں ہے اور ہمارے ہی بزرگوں نے یہ بات یوں نہیں یوں لکھی ہے لیکن تم نے دوسرے فرقے کی ٹسل میں اس بات کو دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے کوئی نئی بات نہیں ہونا کی تو آپ دیکھ لیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اتنے کلپ بنا رہے ہیں کہ اتنے کلپس وہ اپنے مخالفین دوسرے فرقے والوں کے خلاف نہیں بنا رہے ہیں اس میں پھر ہم ارز کریں گے کہ اگر ایک مقبے فکر میں اختلاف رائے ہو جائے اور علماء اس طریقے سے اسے ٹریٹ کرتے ہیں اپنے اس عالم کو جس کی اتنی بڑی خدمات انہیں پھر یاد نہیں رہتی ہیں تو ہمیں کیسے کوئی حضم کرے گا یعنی تارک جمیل صاحب اگر حضم نہیں ہوئے ہیں دیوبان کے علماء کو عمر صدیق صاحب حضم نہیں ہوئے ہیں اہلِ عدیث کو جواد نکوی صاحب اہلِ تشیعوں کو مجھے خود جواد نکوی صاحب نے بتایا ایک بہت بڑے پاکستان لیول کے عالم دین کے بارے میں وہ کہتے ہیں میرے ایک سٹوڈنٹ سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس ریوارول ہو اور اس ریوارول کے اندر ایک ہی گولی ہو اور شیمر کھڑا ہو اور جواد نکوی تو میں جواد نکوی کو ماروں گا یہ شیعہ کہہ رہا ہے یہ قاتلِ حسین کو میں چھوڑ دوں گا اس کو نہیں میں چھوڑ دوں گا یہ غدار ہے ہمارے مسئلہ صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ سٹانس لیا کہ سیدنا علی اگرچہ خلافت کے حق دار تھے بقول ان کے لیکن چونکہ انہوں نے شیخین رضی اللہ عنہما علیہ السلام اور سیدنا عثمان یعنی خلافہ سلاسہ کے ساتھ کمپرومائز کیا ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی اور انہوں نے پچیس سال تک ان کے ساتھ ہر معاملے میں ان کو سپورٹ کیا لہذا ہمیں بھی آج کی ڈیٹ میں ان کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں رکھنا چاہیے ہاں جہاں مولا علی نے تلوار اٹھائی اہل سفین اہل شام کے خلاف ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے وہ مولا علی کا بھی تھا ہمارا بھی ہے تو یہ انہوں نے ایک لوجیکل جینون بات انہوں نے بڑے سخت جملے بولے انہوں نے کہا کہ کیا خلافہ سلاسہ کے زمانے میں حضرت علی کی تلوار کو زنگ لگ گیا تھا اس وقت تو حضرت علی زیادہ جوان تھے نبیل اسلام کی وفات کے وقت مولا علی کی عمر صرف چونتیس سال تھے اس وقت تو انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی اور جا کے ساٹھ سال کی عمر میں تلوار اٹھا لی جنگ سفین نہروان اور جمل کے موقع پر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں پتا تھا کہ میں نے کس سے لڑنا ہے اور کس سے نہیں لڑنا اب یہ اس طرح کی باتیں گون سننے کے لیے تیار ہوتا ہے ظاہر ہے یہ تو ایک فرقے کے اوپر پوری ذات پڑتی ہے یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کچھ عرصہ لوگ برداشت کرتے ہیں لہٰذا اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں تو ان علماء سے کہوں گا پبلی گیدرنگ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں اب یہ بدلہ اتاریں گے چھوڑیں گے نہیں ہمارے بھی بعض معصوم بھائی ہمیں کہتے تھے آپ پبلی گیدرنگ میں جا کے نہ خطاب کیا کریں ہم نے انہیں کہا اس کا کوئی فیدہ نہیں نقصان ہوگا اللہ کا شکر ہے ہماری ویڈیوز کے ذریعے دعوت جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے ہم ایک ڈیکورم میں یہاں آپ دیکھیں ایک پروپر ماحول ہے جس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں بھی ایک سکون کے ساتھ بیٹھا وہ ہوں کوئی مجھے ٹینشن نہیں گفتو کرنے کے دوران تو شرح صدر بھی زیادہ ہوتا ہے اس کی بجائے جا کے پبلی گیدرنگ میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے پبلی گیدرنگ آپ داتا دربار پہ جتنے بندے کٹھے ہیں نا پچھلے دس سالوں کے بھی کٹھے کر لیں ہمارے دس گھنٹے میں اس سے ہر لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ہمیں کا ضرورت ہے کہ ہم جا کے کسی جگہ اوپن گیدرنگ کریں یا کہیں پہ گرونڈ میں جا کے بیٹھ کے تو بیٹھنے والوں کو بھی رسک میں ڈالے ہیں اور اوپر ایک خبر بنوا لیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے تو یہ جو ہمیں کہتے ہیں دس بھئی دس کے کمرے میں بیٹھ کے بات سر دس بھئی دس کے کمرے میں بیٹھ کی سکون سے بات ہوتی ہے بس دس بھئی دس کا نہیں ہے یہ بیس بھئی ساٹھ کا ہے جو ہماری اکیڈمی ہے ٹھیک ہو گیا جی لہٰذا یہ میں نے اس پر اپنا موقف دے دی ہے باقی ہے ہم تو کہتے ہیں علم اختلاف رکھیں علی بھئی بعض اوقات قرآن حکیم کی آیت سے پہلے صرف آعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور بسم اللہ سکپ کر دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں تو آعوذ باللہ پڑھنے کا ہی حکم آیا ہے سورة نحل کے اینڈ میں جا کے یہ آیت آتی ہے قرآن حکیم کے حوالے سے سپیسیفکلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ آیت نمبر ہے نائنٹی ایٹ سورة نحل سورة نمبر ہے سولہ آیت نمبر ہے اٹھانوے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ پس جب تم قرآن کی قرآن کرو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی شیطان مردود کی اگینسٹ تو قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا کافی ہے البتہ جب آپ کسی سورت کا آغاز کریں سٹارٹ سے پھر سنت یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اعوذ باللہ کافی نہیں ہے بسم اللہ بھی پڑھیں گے جب بالکل آپ سٹارٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ بیچ میں سے آیات اٹھا رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ لینا کافی ہے اور بسم اللہ وہاں پہ بھی ابلیگیٹری نہیں ہے کیونکہ بسم اللہ قرآن حکیم کی کسی بھی سورت کا جز نہیں ہے سوائے سورہ انم لکھے جہاں پہ وہ ملکہ ابو بلکیس کو خط لکھتے ہیں سیدنا سلیمان بن داوود علیہ السلام انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ایز ای آیت ہے باقی سورتوں کے سٹارٹ میں جہاں جہاں پر بسم اللہ ہے وہ مصف کا حصہ ہے لیکن وہ سورت کا حصہ نہیں اس میں میری ڈیٹیل ویڈیوز ریکارڈ ہیں کہ سور فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں میں نے لوجیکلی بخاری مسلم سے ثابت کی ہے سوائے ایک سورت کے وہ ہے سور اطوبہ اس کے بارے میں بھی المستدرگل الحاکم میں سیدنا علی سے جب سوال کیا گیا سیسنت سے یہ حدیث موجود ہے کہ سور اطوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک ننگی تلوار بن کے نازل ہوئی ہے ظاہر ہے مشرقین عرب کو اتنی لمبی ڈھیل کے بعد اب عذاب کا مجدہ سنایا جا رہا تھا کہ چار مہینے کا ٹائم ہے یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیرہ نمہ عرب چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ تو وہ چونکہ ایک ننگی تلوار بن کے نازل ہوئی تو اس میں اللہ کی صفت رحمان و رحیم سے آغاز نہیں ہے یہ مولا علی نے اس کی دلیل پیش کی کہ اس لیے وہ بغیر بسم اللہ کے نازل ہوئی ہے تو اعوذ باللہ آپ ہر دفعہ قرآن جب بالکل سٹارٹ میں پڑھیں گے تو پڑھیں گے پھر بار بار اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہم نماز میں بھی دیکھیں سور فاتحہ جب ہم پہلی رکت میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اعوذ باللہ سے آغاز کرتے ہیں اگلی رکتوں میں جتنی دفعہ ہم نے سور فاتحہ پڑھنی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اعوذ باللہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن کا آغاز ہو چکا ایک دفعہ اسی طرح سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو بس شروع میں اعوذ باللہ پڑھ لی اب بیچ میں اگر نئی صورتیں آرہی ہیں تو ہر صورت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں صرف بسم اللہ پڑھ لی کافی ہے البتہ وقتی طور پہ آپ کو قرآن کی قرآن موقوف کرنی پڑی روکنی پڑی کوئی فون کال آگئی اٹھ کے جانا پڑا جیسے ہی آپ واپس آئیں گے یا آپ اس کام سے فارغ ہوں گے تو آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے پھر نئے سیرے سے سٹارٹ ہوگا اور اس کے پیچھے حکمت بھی آپ سمجھ لیں قرآن پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ہدایت کا طالب نہیں ہے تو اس کے لئے قرآن میں بھی ہدایت کوئی نہیں ہے اس لئے قرآن پڑھنے سے پہلے بھی اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے قرآن نے حکم دیا ہے کہ اب میں یہ قرآن پڑھنے لگوں اے اللہ تو شیطان مردود سے مجھے بچانا مراد یہ کہ جو کچھ قرآن میں آیا ہے میں قرآن کو اپنا امام اور رہنما مانوں اور شیطان اگر مجھے پٹی پڑھانے لگے تیری اس کتاب کے عقائد اور نظریات کے اگینس تو تُو نے میری مدد فرمانی یہ نہ ہو کہ میں قرآن کی تفسیر لکھ کے فوت ہو جاؤں اور بابوں کو اور بزرگوں کو پکارتا رہوں اور یہ ثابت کرتا رہوں قرآن سے یعنی جب میں قرآن میں پڑھوں تو اس کے بعد میں قرآن کی اس آیت پر عمل بھی کروں یہ نہیں ہے کہ میں نماز میں روزانہ سترہ دفعہ کم از کم فرض رکھتوں میں پڑھوں اور باہر نکل کے پھر بابوں کو بزرگوں کو فرشتوں کو انبیاء کو اور یعنی کو پکارنا شروع کر دوں تو مجھے شیطان سے بچانے لیکن اس کے لئے آپ یہ ذہن میں رکھئے گا شیطان سے وہی بندہ بچے گا قرآن کے حوالے سے جو قرآن کو پری ڈیٹرمنٹ ڈیزلٹس کے بغیر پڑھے گا اور اپنے آپ کو قرآن کے آگے پیش کر دے گا کہ قرآن یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کے مطابق چلے لیکن اگر آپ اپنا رزلٹ فکس کر لیں گے اور آپ اپنا لکمہ قرآن کے موں میں ڈالنے کی کوشش کریں گے سر آپ یہ قرآن جتنی دفعہ مرضی ترجمے سے پڑھ لیں اس میں سے آپ کو کچھ نہیں ملنے یہ ذہن میں رکھئے قرآن کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے ترجمے سے پڑھا ہے بڑی دفعہ ان سے جب پوچھ لیں نا کہ یہ قرآن اس معاملے میں کیا کہتا ہے پتا کوئی نہیں ہوتا وہ ترجمے سے اسی طریقے سے پڑھا ہوتا ہے جیسے کوئی تلاوت کرتا ہے میں اینجین ایویسٹی میں مجھے یاد ہے وہاں پہ مارے ایک سیکیورٹی گھاڑ تھے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے عربی میں بڑی وہ ترض لگا کے اچھا ایک آیت وہ ترض لگا کے عربی میں پڑھتے تھے اور اسی آیت کا ترجمہ پھر اسی طرز میں اردو میں پڑھتے تھے یعنی اردو میں ترجمہ اس کے نیچے پڑھتے تھے نا وہ بھی ترض لگا کے پڑھتے تھے اب جو ترضیں لگا کے پڑھ رہے نا وہ یہ سمجھ رہے اپنے آپ کو سیٹس بھی کر رہے کہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں وہ ترجمہ پڑھ نہیں رہا ترجمہ بول رہا پڑھنے کا آسا نہیں پڑھنا پڑھ رہا سمجھنے والی تو اس میں بات ہی نہیں اگر میں اس کی عربی میں جس طرح تلاوت کر رہا ہوں ایک طرز کے ساتھ اسی طرز میں میں اردو میں بھی پڑھ رہا ہوں تو میں میری ترجمہ اس کی طرز بنانے پہ ہے اس چیز پہ میری ترجمہ نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ ورنہ تو یہ ہے تو ایک آیت کے بعد ہی بندہ روک جاتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اور یقین کریں قرآن حکیم میں ایک دو نہیں درجنوں نہیں سیکڑوں آیات ایسی ہیں جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے تلاوت بھی نہیں کر سکتا وہ اس کا گلہ کار دے گا جی ہوگی وہ قرآن کی آیت کیونکہ اس کے قیدے کے خلاف ہوگی اسے لگے گا اس میں تو توہین ہو رہی ہے اس میں تو گستاخی کا پہلو نکل رہا ہے اب اس بچارے کو نہیں پتا یہ قرآن میں لکھا ہے وہ بجائے قرآن پہ غصہ کھانے کے اس بندے پہ غصہ کھانا شروع کرتے گا اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو آیت کسی کو پیش کرنی ہے تو مربانی کر کے مسلمان کو آیت پیش نہ کریں کافر کو آپ بے فکر ہو کے پیش کر لیں اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو کوئی غصہ نہیں آئے گا مسلمان کو اگر آپ نے کوئی ایسی آیت پیش کرنی ہے تو اسے صرف آیت کا نمبر صورت کا نمبر بتا دیں اور اسے کہیں کہ میرے بھائی سے نکالو اپنے مقت میں فکر کا ترجمہ ذرا پڑھ کے دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہے کیونکہ اردو میں ہے نا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ قرآن تو عربی میں نازل ہوا ہے ہمیں تو عربی آتی نہیں سر آپ عربی سیکھ بھی آئیں آپ کو سعودی عرب سے عربی کی ڈگری بھی مل جائے تب بھی علماء نے آپ کا ترجمہ کوئی نہیں ماننا کیوں اینڈ پہ انہوں نے یہ کہنا ہے کہ آمزہ بریلوی کو زیادہ عربی آتی ہے یا آپ کو ہاں بولیں اشربی تھانوی کو زیادہ عربی آتی ہے یا آپ کو تو کون جرت کرے گا تک کہ عثمانی صاحب ہی جرت نہیں کریں گے حالانکہ انہوں نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا کہ وہ یہ کہہ دیں کہ مجھے اشربی تھانوی سے زیادہ عربی آتی ہے تو پھر کتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ ڈریکٹ اشربی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں کیونکہ آپ نے عربی سی کے جو ترجمہ کرنا تھا وہ اس سے بہتر تو کر نہیں سکتے تو لہٰذا آپ ٹیٹونی کا ترجمہ پڑھ لیں دوسری بات صاحبہ اکرام پڑھ لکھے نہیں تھے لیکن ان کی اپنی زبان میں قرآن نازل ہوا اس لیے ان میں تبدیلی آئی اور انہوں نے دنیا کو الٹ کے رکھ دیا ظلم کا نظام ختم کر دیا ہماری جو مادری زبان ہے وہ اردو ہے اب اردو میں اگر کوئی بہت بڑا عالم دین جس سے زیادہ عربی کسی کو نہ آتی ہو وہ ترجمہ کر دے تو اب وہ لینگویج بیریر بھی ختم ہو گیا گویا کہ وہ قرآن اردوی میں نازل ہوا ہے اب اردو میں قرآن اگر نازل ہوا اور میں اسے پڑھ رہا ہوں اب مجھے کوئی عالم دین گئے کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں یہ ہے تو وہ کیسے مجھے دھوکہ دے سکتا ہے کیونکہ وہ تو میری زبان ہے اردو مجھے تو پتہ ہے کہ اردو میں اس بات کا مطلب کیا ہے اب اگر وہ کہنی عربی میں یوں نہیں ہوتا اسے کو کہ بھئی تم کس فرکے سے ہو اگر وہ کہ بریلوی تو اسے کو عامزب بریلوی کو زیادہ عربی آتی ہے تمہیں پھٹھوز ہو جائے گا دیوبندی ہے تو اسے کو کہ شریفانوی کو زیادہ عربی آتی ہے تمہیں اہل حدیث ہے تو اسے کہوں کہ جونہ گھڑی صاحب کو زیادہ عربی آتی ہے تمہیں چیہ ہے تو اسے کو کہ سید فرمال لی شاہ صاحب کو ترجمہ زیادہ بہتر کرنا آتا ہے تمہیں سب ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کا ترجمہ وہی کر رہے ہیں جو ہم نے حقیدہ بنائے ہوا ہے تو الٹی میٹی آپ نے یہ کرنا ہے باقی اگر آپ یہ رسک لیں گے کہ آپ ڈرٹ کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں تو سر آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پہ تو آپ قرآن کی آیت کا ترجمہ صرف بیان کر دیں ٹور نائنٹی فائیف سی کنفرم ہے آپ کے پر قرآن حکیم میں ایسی درجنوں آیات اگر آپ کہتے ہیں تو حصول برکت کے لیے میں ایک آت جان کر دوں ایک پہلے دروشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد ہاں جی ان میں بولاں کے نہ بولاں ایک آیت بولن لگا جے اور یہ میرا جو دعویٰ ہے نا کہ یہ آیت آپ پاکستان میں کروڑوں لوگ کے سامنے اس کا ترجمہ کر کے نہیں بتا سکتے وہ آپ کا گلہ کٹیں گے کیونکہ ان کا عقید ہے اس کے خلاف یہ آیت ان کو پیش کریں اور انہیں کہیں کہ آپ آمزہ بریلوی صاحب کا ترجمہ کنزل ایمان نکالیں اور اس کا ترجمہ اس میں سے پڑھیں ہم نہیں کہتے کہ ہم آپ کو ترجمہ کر کے بتاتے ہیں ترجمہ آپ خود کریں اس میں سے پڑھیں کیونکہ آمزہ بریلوی صاحب کا تو عشق رسول جسٹیف آئی ہے نا آپ کے نزدیک تو انہوں نے تو غلط ترجمہ نہیں کیا ہوگا بارال ہم آپ کو ترجمہ جو عربی لنگویسٹریک میں بنتا ہے وہ کر دیتے ہیں آپ کو کوئی فرق نظر آئے تو آپ ہماری اصلاح کر سکتے ہیں یہ ہے سورة الاعراف کی آیت نمبر 188 اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم یہ اعلان کر دو فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا تو کسی کو نفع نقصان کیا دینا اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهَام اگر جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے یعنی یہ تقوینی امور کا مالک اللہ ہے وَلَوْكُمْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ یہ آیت وہی چل رہی ہے اگر میں غیب خود جان لیتا خود نہیں میں جان سکتا جب تک اللہ وہی نہ کرے وہ سورة آل امران کی آیت نمبر 179 میں آیا ہے نا کہ یہ اللہ کی شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو غیب پر متلا کرے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چون لیتا ہے غیب کی خبر کے لیے یعنی وہی کے ذریعے بتاتا ہے غیب کی خبر کوئی یہ علم کوئی کومپیٹنسی نہیں کہ کوئی شخص حاصل کر لے مثلا آپ تندور میں روٹیاں لگانا یہ سیکھ سکتے ہیں ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں لیکن علم غیب کوئی کومپیٹنسی نہیں کہ کوئی شخص سیکھ لے اور اسی طرح کی ایک مثال بچے کے حوالے سے ہے کہ بچے کے لیے جو دودھ کا اترنا ہے وہ ماں کے اختیار میں نہیں ہے وہ اپنے اختیار سے نہیں یہ کر سکتی ہے تو اللہ طرف مارا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ اگر میں خود غیب جان لیتا لستکثرت من الخیب تو میں اپنے لیے بہت سارا خیر جمع کر لیتا ظاہر ہے جب آپ کو مستقبل کا پتہ چل جائے کہ یہ ہونے والا ہے تو آپ ہر خطرے کو فورسی کرتے ہوئے اس کے لیے کوئی ریمیڈی کر لیں گے اس کی ایکسپلینیشن پھر ساتھ ہی اللہ نے اسی آیت میں کر دی وَمَا مَسْسَنِيَسُ اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی مثلاً اگر کوئی شخص یہ جان لے یعنی اس کو آپ سمجھ لیں کہ جنی جمشے صاحب کو اگر یہ پتا ہوتا کہ میں اس فلائٹ میں بیٹھوں گا تو یہ اسلامباد نہیں لینڈ کرے گی یہ آخرت میں ہی جا کے لینڈ کرے گی تو وہ سوار ہوتے ہیں نہیں اور سوار ہونا کوئی اقل مندی بھی نہیں تھی کیونکہ جان بچانا فرض ہے تو نبی الاسلام سے کہلویا جا رہا ہے کہ آپ فرمادے ہیں اگر مجھے غیب کا علم ہوتا نہ خود سے اللہ جتنا بتاتا ہے وہ تو ٹھیک تو میں اپنے لئے خیر قصیز جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف کبھی نہ پہنچتی یعنی نبی الاسلام کو اگر یہ پتا ہوتا کہ غزبِ اہد میں چند اصحاب کے نبی الاسلام کی فرمان سے روح گردانی کرنے کے سبب میرے بھی دانت شہید ہو جانے ہیں تو نبی الاسلام پہلے ہی فورسی کر لیتے اس مسئلے کو کہ یہ ہونے والا ہے تو نہیں ہوا ایسا میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں ڈر سنانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں یعنی جو اللہ کے نافرمان ہیں انہیں ڈر آ رہا ہوں کہ تمہیں پکڑ ہوگی اللہ کے حضور اور جو اللہ کے تابع فرمان ہیں ان کے لئے خوشخبری لے کے آئے ہوں کہ تمہیں اللہ کے حضور انام ملنے والا ہے لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور یہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو بات ماننا چاہیں جو ایمان لانا چاہیں جو نہیں ماننا چاہتا دفعہ ہو جائے اب میں دوبارہ سے اس آیت کو پڑھ کے صرف سلیس ترجمہ کرنے لگوں اور مجھے بتائیں کیا آپ پاکستان کے کسی چوک میں کھڑے ہوگے کوئی سپیکر میں قرآن کا یہ ترجمہ بیان کر سکتا ہے ہزاروں امتاز قادری نہ نہ آگے اسے درجہ شہادت پر فائز کرنے کے لیے تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا آرہا یہ ملاد کا مہینہ آپ حمد کریں بار ربیل اول کو آپ یہ آیت ترجمہ کے ساتھ لگا دیں کسی چوک میں کہہ نبی تم فرماؤ کہ میں تو اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ میرے لیے چاہے اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا اس قوم کے لیے جو ایمان لانا چاہے جو بات ماننا چاہے آئیے کر کے بتائیں سارے بابے فارے جی لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن میں یہ بات آ رہی ہے کہ نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں تو لوگ کیا کہیں گے بابت شاہی کوئی نہیں ہاں مزا ہے لوگ پھر یہ کہیں گے بابت شاہی کوئی نہیں پیغمبر کی اگر انہوں نے مان لی ہوتی تو یہ سارے بابیں فارغ ہو جاتے لہذا کسی حد تک یہ جسٹیف آئی ہیں جو کہتے ہیں قرآن دیس ڈریکٹ نہیں پڑنا چاہیے منہ گمراہ ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ وہ ان کے وہ عقائد جس کو وہ عقائد کلیم کیے میں وہ فارغ ہو جائیں گے آپ وہ پیش ہی نہیں کر سکتے جو لوگ بزرگوں کے لیے اماموں کے لیے معصومیت کا عقیدہ لے کے بیٹھے میں ہم انہیں کہتے ہیں بزرگوں اور اماموں کی معصومیت تو چھوڑ دیں آپ ذرا پہلے انبیاء کی معصومیت ثابت کریں قرآن سے جو آپ نے کلیم کی ہوئی ہے تو پھر ہم حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوں گے کیا حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا نہیں ہوئی انبیاء کے بارے میں معصومیت صرف یہ ہے کہ انبیاء گناہ کبیرہ نہیں کرتے گناہ صغیرہ نہیں کرتے گناہ والا کام وہ نہیں کریں گے لیکن ایسا عمل ان سے سرزد ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کی شان کے لائق ان سے پسند نہیں فرما اسی کو آپ خطا کہتے ہیں ہاں بعض اوقات ان جانے میں کوئی ایسا کام بھی ہو سکتا ہے جو بہت بڑے لیول کا ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مار گیا لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کی کسی دالت میں بھی اگر مکہ مارنے سے بندہ مار جائے تو اس کے اوپر قتل کا مقدمہ نہیں بنتا کیونکہ یہ انسٹرومنٹ نہیں بندہ مارنے کا وہ موسیٰ علیہ السلام کے مکہ سے بندہ مار ہے تو انہوں نے مارنے کی نیئے صحیح نہیں کیا پھر بھی آپ قرآن میں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کروایا انہوں نے اللہ سے اس بھی معافی مانگیے نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت الفاظ میں حضرت نوح علیہ السلام کو کنڈیم کیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے معافی مانگیے وہ الفاظ بنیاء پبلی کو بتا سکتے ہیں ہمارے نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ توبہ میں آیا ہے کہ اے نوح علیہ اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے ان منافقین کے بانے کیوں سنکے انہیں جانے دیا غزو طبوق سے یہ بھاگ رہے تھے اللہ آپ کو معاف کرے اب یہ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں سورة الانفال میں غزو بدر کے قیدیوں کے بارے میں اتنے سخت الفاظ آئے کہ اگر وہ ایک آئیت پہلے نازل نہ ہوئی ہوتی تو ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو عذاب دیتے جو آپ لوگوں نے غزو بدر کے قیدی جو ہیں قتل کرنے کی بجائے فدیہ لے کے چھوڑے ہیں اور یہ تو ایسا مقام ہے کہ بریلویوں کے سب سے بڑے موجودہ دور کے عالم دین فوت ہو چکے ہیں پیر کرمشاہ صاحب جسٹس بھی تھے الہزر یونیورسٹی سے پڑے ہوئے تھے اور وہاں کے پوزیشن اولڈر تھے اور ان کے مدرسے کو آج بھی چار سیٹیں کوٹے کی ملتی ہیں الہزر یونیورسٹی مصر کے اندر اتنا وہ ان کا رگارڈ کرتے ہیں انہوں نے ترجمے میں یہاں لکھا کہ اینبی تمہاری اجتہادی خطا کی بنا پر ایسا ہوتا ہے اجتہادی خطا انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے تو جب انبیاء اکرام کے بارے میں قرآن میں یہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہوں پھر ہم یہ بات کہنے میں کیا حق بجارم نہیں ہے کہ بابیت شاہی کوئی نہیں ہے کہ نہیں ویسے اگر یہ میرا جملہ آپ کاٹ لیں تو وہ تو لوگوں کو دعا نکلے گا لیکن جب وہ قرآن کے بعد کی جملہ بولیں گے کہہ کہ یار صحیح کہہ رہا ہے دو چار اور ساڑھی درفوں بھی کوئے پنجابی بیچ تو یہ کتابوں کا خدا ہے جی علی بھئی آپ کی اکیڈمی میں کیا خواتین کو آنے کی اجازت ہے بلکل کوئی اجازت نہیں جی کوئی در آنے کی کوشش نہ کرے اس قسم کی کوئی حرکت نہ کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین کو ضرورت ہی نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کی آج کل تو کوئی بہانہ ہی نہیں ہے اور اس حوالے سے جو علماء یہ دھوکہ دے کے حضرت عائشہ صدیقہ کی مثالیں دیتے ہیں کہ ان کے پاس جا کے لوگ علم حاصل کرتے تھے پہلی بات ہے حضرت عائشہ نے کبھی کسی صحابی کے گھر جا کے کوئی درست نہیں دیا کوئی ضعیم روایت لے ہیں سیدہ عائشہ سے بھی جو اصحاب جا کے علم سیکھتے تھے وہ پردے میں سیکھتے تھے حجرے سے باہر دوسرا سیدہ عائشہ کے پاس وہ علم تھا جس کا سورس وہی تھی نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی اگر عورتوں کا مردوں کو تعلیم دینا ثابت ہوتا تو میرے بھائی آپ سیکڑوں صحابیات ہزاروں تابعات اور لاکھوں تابعات وہ بہترین دور تھا نا دکھاتے ہیں نا کہیں ملتے ہیں آپ کو میں بالکل اس آق میں نہیں ہوں کہ ڈاکٹر فرد حاشمی یا کوئی اور عورت کے دروس کوئی مرد آڈیو میں بھی سنے ضرورت ہی نہیں آپ ڈاکٹر سرار کو سن لیں اور کسی کی ویڈیو سن لیں مردوں کا کام ہے کہ عورتوں کو قرآن میں تو نبی کی بیویوں کے بارے میں آیا کہ آپ نے بھی صورت العذاب میں ایسے لچے دار انداز میں گفتگو نہیں کرنی کہ جو پردے کے باہر کوئی حضور کا صحابی جو آپ کو ماں بھی مانتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم کے تحت نبی مومنین کی جانوں کے اوپر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں ماں سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پردے میں کرنے اور اے نبی کی بیویوں کوئی لچے دار طریقے سے گفتگو نہیں کرنی کہ کہیں کسی کے دل میں روگ ہو تو وہ کوئی نیگٹیو انٹینشن اپنے دماغ میں بنا لے یہ امہاتہ المومنین کے بارے میں واہ تو آج کل کی عورتیں وہ کیسے کلیم کریں گی ہم نے مردوں کو علم سکھانا ہے اور یہ کرنے وہ ایک سپیسیفک کیس تھا وہاں پہ بھی اتنی سکتی ہے تو اب عورتیں جس قسم کی آواز میں اور جس طریقے سے وہ درس دیری ہوتی ہے اس آواز سے تو عورت مرد سے گفتگو کری نہیں سکتی مرد سے جب گفتگو نہیں کر سکتی تو مرد بھی اس کے اس انداز کی گفتگو درس قرآن کے طور پہ نہیں سن سکتا اور نہ عورتوں کا کام یہ ہے کہ مفتی صاحب سے جا کے کوئی علم سیکھیں یہ مفتیوں کے پاس علماء کے پاس یہ لوگ جاتی ہیں پہلے سٹوڈنٹ ہوتی ہیں کچھ عرصے بعد آپ کی وہ بن جاتی ہیں محلمہ آپ کی بیویوں کی محلمہ بن جاتی ہیں وہ اور پھر ان کے مردین اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اے اڑا مدرسہ نکی علی نے کھول کے دیتا ہے امت دی خدمت آستے ہیں اے وشکا علی علی نے کھول کے دیتا ہے امت دی خدمت آستے ہیں امت دی خدمت آستے ہوئے تھے پھر چندے لائکے تھے نا نہ چلے وہ بیسیکلی جتنی بیویاں زیادہ ہوں گی اتنی فرنچائز زیادہ ہوں گی اتنے مدرسے زیادہ ہوں گے ہاں تو یہی کچھ ہوتا ہے نا اسی لئے یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا انجام یہ ہوتا ہے آپ دیکھیں جتنے سپیکر ہیں نا وہ عورتوں سے ہی مارے جاتے ہیں اس لئے ہم نے اپنی ویڈیوز میں اور نمبر تین عورت ایاد رکھیں دولت شہرت اور عورت یہ تین زہر قاتل ہیں یعنی جہاں پہ چندہ انوال ہو جائے گا نا وہاں پہ آپ دیکھیں گے کرپشن شروع ہو جائے گی جہاں پہ شہرت انوال ہو جائے گی وہاں پہ شہرت سے مراد یہ ہے کہ ایک مندہ کہتا ہے منون فلانے جگہ ٹکٹ دے کے بلاو میں جناب منسٹریلیا تھا ویزرٹ کرنا ہے میں کینیڈا تھا ویزرٹ کرنا ہے میں نے امریکہ میں جا کے درس دینے تو تُو نے کیا وہاں درس دینا ہے میرے بھائی وہاں آڈٹوریم میں چالیس پچاس بندے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں جن کے پاس یہ لوگ جاتے ہیں ان کے ہزاروں کیا لاکھوں ڈالر لگوا دیتے ہیں کرائی کے اوپر تو کیا نکالا اس میں سے تم نے یہاں بیٹھو سوال منگواؤ ویڈیو میں ریکارڈ کرو ویڈیو لنک سے کتاب کرلو ان کے جا کے پیسے لگواتے ہو پھر وہ وہاں جا کے ہمیں جو سٹوری ہیں ان کی پتا ہے نا کہ کس طریقے سے یہ لوگ ہوتل ان کو بساند نہیں آتے ہیں ہمیں تو بڑے بڑے علماء کی یہاں پر سٹوری ہیں لوگ بتا کے جاتے ہیں میں تو ان کو ہی ڈانٹتا ہوں کہ یار مجھے کیوں آ کے بتا رہے ہوں ان کو جا کے کہو نا ان کے آگے بولتے نہیں ہو اور تم لوگ گھنگے ہو اسی لیے تمہارا استحصال ہوا ہے انشاءاللہ قیامت تک اس طرح ہی ہوتا رہے گا جب تک کرواتے رو گے یہ مولوی تمہاری چمنیاں اتاریں گے تو شورت یہاں پہ ہمیں لوگ آتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں میرے بھائی آپ بڑی سکرین لیں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہماری بہترین HD4 کے ریکارڈنگ وہاں بیٹھ کے دیکھیں سکون سے یہاں اکیڈمی میں بھی جو لوگ آتے ہیں میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار جو ایک دفعہ ہے پلیز آپ ویڈیوز میں دیکھیں باہر ادھر آنے کی ضرورت نہیں اللہ یہ کہ کبھی کوئی دوست کو لانا پڑ جاتا ہے کوئی ایسا یہاں آ کے کیا کر رہے ہیں آپ مجھے حال لگانے سے کچھ نہیں ہونا میرے بھائی کوئی جب بھی بھی ڈال لے وہ علم ٹرانسفر نہیں ہوتا وہ علماء دیوبان نہیں ہیں جو سینے سے فیض ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور کبروں سے ہم نہیں کر سکتے اگر سینے سے ٹرانسفر ہوتا ہوتا تو انبیاء کے اپنی اولادیں جو ہیں وہ انبیاء کی وارث بن جاتی جو ان کے جسم کا ٹکڑا ہوتی تھی ان میں بھی لوگ کافر ہو گئے حضرت نور علیہ السلام کا بیٹا کافر ہوا اس طرح نہیں ٹرانسفر ہوتا اور تیسرا فتنہ جو ہے وہ فتنہ یہ میں پنجابی والا فتنہ نہیں عربی والا عزمائش جس کے ذریعے اللہ عزماتا ہے وہ عورت ہے سورہ العمران میں بھی اللہ تعالیٰ عنہ زیین علی الناس یحب شہوات پہلے نمبر پہ کہا پہلے نمبر پہ عورت عزمائش بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑی کوئی عزمائش چھوڑ کے نہیں جا رہا فتنہ کا لفظہ ہے لیکن وہ عربی والا میں اردو میں ٹرانسلیٹ کروں سیدن علی کہتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اچانک اٹھ جانے والی نگاہ کے بارے میں مرد کی عورت پہ اٹھے یا عورت کی مرد کے اوپر تو فرمایا ہے مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ میں اسے نیشہ کر لیں جسے وہ علماء نے ٹرانسلیٹ کیا کہ پہلی نگاہ معاف ہے وہ ڈال کے معاف نہیں ہیں اچانک اٹھ جانے والی نظر کی اچانک یہ ہے کہ پتہ نہیں چلا اگر پتہ ہے تو جان مجھ کے ایک ایسے کر کے نہیں ایک کرنی ابھی آپ کتنے سپیکرز ہیں آپ مجھے کوئی ایک انٹرنیشنل سپیکر بتائیں جو ان تین فتنوں سے بچ گیا ہو عورتوں والے سکینڈل تو آئے دن آتے ہیں اس سے کوئی بچا ہے تو دولت کے آپ حسابوں کتاب دیکھیں کہ پچھلے دنوں انگلینڈ کے صرف پیروں کے ایسٹس کی ڈیٹیلز آئی تھی پاکستانی عربوں میں ہیں علماء کے بھی یہ حالات ہیں آپ ان کا لیونگ سٹینڈر دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے اور شورت والا معاملہ تو آپ دیکھ لیں ان کا نام آپ سمپل لکھ دینا تو یہ اشتیار جو ہے وہ غصے سے اشتیار واپس کر دیتے ہیں کہتے ہیں ہم نے آنا ہی نہیں ایون اشتیار میں اپنے نام کے ساتھ پروٹوکوز لکھے ہوں لیکن ان کا جو جس سے پروفیشنل جیلیسی ہے اس کا نام بڑا لکھا ہو ان کا چھوٹا ہو یا اس کا مین جگہ پہ ہو وہ یہ سائٹ پہ ہو وہ کہتے ہیں میں نہیں جانا ہوں گل ختم اگلی گل ہی نہیں پہلے تو کتنی دیر وہ اتنے نراز رہتے ہیں کہ وہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسئلہ کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں گل کرنے ہی نہیں چھوٹ دو یعنی وہ کہتے ہیں تمہوں کس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ طرح ہم کیا کرنا ہے تو ہم بات ہی نہیں کریں کہ اس ٹاپک کے اوپر وہ کہتے ہیں کاری ختم تو یہ تین فتنے جو ہیں نا جی یہ اس اکیڈمی میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے دولت شورت اور عورت لہذا یہاں پہ اکیڈمی میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے نہ کوئی شروع کرنے ہی ضرورت ہے یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کریں اپنی بیویوں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو وہ سکھائیں گے اگر آپ کو سکھانے میں شرم آتی ہے تو آپ ان کو کتابوں کے ساتھ جوڑ دیں کتابیں پڑھنے کے لیے دے دیں اور میں تو کتن یہ ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ ویڈیوز دیں ہاں آرڈیو ریکارڈنگ آپ دے سکتے ہیں مرد کی کسی عورت کو یا مرد اس مرد کو عورت کا دیکھنا جائز ہے جس کے بارے میں اس کو نیگٹیو خیال نہ ہے کیونکہ عورت کا جو مرد کو دیکھنا ہے یہ اس لیول کی چیز نہیں ہے وہاں پہ وہ گنجائش موجود ہے جو غامدی صاحب نکالتے ہیں غامدی صاحب کو تو موقع ہے نا کہ اگر بری نظر سے دیکھیں تو نگاہ اٹھانا حرام ہے ادروائز کوئی حرام نہیں ہے جو قرآن میں حکم آیا ہے کہ مومن مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومن عورتوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بری نگاہ سے نہ دیکھیں ضرورتاں دیکھنا جائز ہے یہ بات عورت کا مرد کو دیکھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے مرد کا عورت کو دیکھنا ہر صورت میں من ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد ایکٹیو نیچر کا ہوتا ہے اس میں برا خیال آ جاتا ہے عورتیں عموماً اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پیسی بنایا اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو پردہ ہے نا وہ مرد نے نہیں کرنا ہوتا عورت نے کرنا ہوتا ہے عدروائز تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ مرد بھی پردہ کر کے نکلے تاکہ کسی عورت کی نگاہ نہ ان پر پڑھ دے یہ اس کا فیزیکلی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ڈیفرنڈ بنایا بارال جہاں پہ یہ خطرہ ہو وہاں پہ آرڈیو سنیں ویڈیو کو کچھ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے یہاں پہ اکیڈمی میں اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے اب تو یہ یوٹیوب کی وجہ سے ویڈیوز کی وجہ سے یہ ایشوی ختم ہو گیا کہ آپ کسی فیزیکلی کسی جگہ پہ جا کریں ہاں جہاں پہ عورتیں درس دیتی ہیں وہاں اپنی عورتوں کو ضرور الودا انٹرنیشنل میں بڑے اچھے کورسز ہوتے ہیں ڈاکٹر فرد آشمی ہیں ان کی سسٹر بھی ہیں نگت آشمی ان کے بڑے اچھے کورسز ہوتے ہیں اور بڑے پردے کا احتمام ہوتا ہے وہاں پہ بالکل مردوں کی کوئی انوالمنٹ نہیں ہوتی ہیں جہاں پہ وہ اپنے پروگرام مینج کرتے ہیں وہاں پہ آپ اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو بہنوں کو ماں کو بھیجیں وہ درس رٹینڈ کریں کورسز کریں لیکن جہاں مرد و عورت کا اختلاط ہے اس کی اسلام میں بالکل کوئی گنجائش نہیں جہاں میں ترمزی میں حدیث ہے جہاں پہ دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام سے جب مرد و عورت کے اختلاط کے بارے میں پوچھا گیا اس کونٹیکسٹ میں سوال ہوا کہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے اتنے سخت لفظ استعمال کی اور آپ دیکھ لیں آج کل میں تو خیر مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے شاید میٹرک سے پہلے کبھی آخری دفعہ کوئی اندھیرہ اجالہ ڈراما دیکھا اس کے بعد تو میں نے کوئی ڈراما اتنا ٹائم ہی نہیں تھا لیکن ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ آپ تو ڈراموں میں اس قسم کی چیزیں اس قسم کے افیرز دکھا کے اور پریکٹیکلی لوگوں کو اپنی طرف سے وہ تو ایڈوکیٹی کر رہے ہیں نا کہ یہ بھی ہوتا ہوتا ہے کئی ایک ایسی چیزیں جو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہیں وہ ان ڈراموں کے ذریعے خامخواہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں اور بےہیائی جو ہے وہ پھیلارہے ہیں دیکھیں ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت ایک ہی ڈراما آٹھ سے نو لگتا تھا سڑکیں ویران ہو جاتی تھی لوگ وہ بیٹھ کے دیکھتے تھے اور اس سے آپ کوئی مورل لیسن لے کے اٹھتے تھے یعنی ایٹیز کے نائنٹیز کے جو ڈرامے ہیں نا وہ ماسٹر پیس ہیں من چلے کا سودا اشفاق صاحب کا لگتا تھا اندھیرہ اجالہ وارس یہ وہ ڈرامے تھے جنہوں نے اس نیشن کی ذہنی تطہیر کی اور بیلڈنگ اس سے کہتے ہیں نا بیلڈ کرنا کسی نیشن کو لیکن اب کیا ہے اب ڈراموں میں وہ کلچر دکھایا جا رہا ہے جو ہمارے ملک کے رہنے والے لوگ ہی نہیں ہیں جس قسم کی گاڑیاں اور جس قسم کے یہ معاملات دکھایا جا رہے ہیں یہ تو پاکستان میں پوائنٹ زیرو 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 ون پرسنڈ لوگوں کے پاس بھی اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی زندگی گزارے ہیں آپ کے سامنے یہ سارے معاملات تو وہ کس قسم کے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں اس میں سے کیا نکال رہے ہیں ٹرامے تو ختم ہی کر دینے چاہیے میں تو کہتا ہوں ڈاکومنٹریز ہونی چاہیے اس کی بجائے آپ نیشنل جگرافک ڈسکوری اینیمل پلانٹ یہ چینلز دیکھیں اور آپ انڈیا کو دیکھ لیں انہوں نے سارے چینلز اردو میں ڈپ کر دی ہیں ہم لوگ یہ ایفرٹ نہیں پوٹ کر سکے وہ انڈیا کے چینلز کے اوپر بندی لگائی بہت اچھی بات ہے یہ چینلز بھی بند ہوگی وہ اتنی تو کر استعمال کرو کہ ان چینلز کے اوپر بندی لگاؤ جس کی وجہ سے مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے جو ڈراموں والے فلموں والے چینل ہیں یہ چینلز کیوں بند کر رہے ہو تم لوگوں کے پاس تو اتنا پیسے ہی نہیں کہ نیشنل جگرافک کو ٹرانسلیٹ کر سکو کہ ہماری لوگ اردو میں نینٹیز کے اندر پی ٹی بی ٹو شروع ہوا تھا اس میں جتنی سینٹیفک اس وقت یعنی آپ سمجھیں دسکوریز یا سینٹیفک تعلیم جو ہے وہ اردو ڈبنگ کے ساتھ دکھائی جاتی تھی نیشنل جگرافک کے پروگرام اس وقت وہ اردو ڈبنگ کے ساتھ دکھاتے تھے اس زمانے میں یار اب تو پاکستان کی جو لوکل لگویجز ہیں پنجابی سندھی پشتو بلوچی اس کے اندر چینلز ہونے چاہیئے تھے نیشنل جگرافک کے یعنی ایک سٹیپ آگئی ہونا چاہیئے تھا تو آج کے ذرا ینگ بچوں کو پوچھیں جو نینٹی نائن یا ٹو تھاؤزنڈ کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ انہوں نے کبھی اردو ڈبنگ کے ساتھ کوئی سینٹیفک پروگرام ہمارے چینلز کے اوپر دیکھا ہے اس کا مطلب ہے ہم تو بالکل ریورس ہی گئے ہیں نائنٹیز میں پی ٹی بی ٹو ایڈوکیشنل کا چینل شروع ہوا تھا تو اس میں تو یہ سب کچھ ہوتا تھا ایون ایف ایسی لیول کی جو فیزکس تھی اس کے سارے وہ ایکسپیریمنٹس پرفارم کر کے وہ جو گورو نہیں کیا ہوتے تھے اسے اردو ڈبنگ کے ساتھ دکھایا جاتا تھا ایک ایک چیزیں کلیر ہوتی تھی اب تو ہمیں بہت آگے جانا چاہیئے تھا لیکن ہم تھیندے تھیندے تھی گیا بس اب ہمارے پولیٹیشنز کے ہمارے رہستی اداروں کے لیڈرز کی صرف باتیں بیانات سن لیں ٹھیک ہے اپنے ان سب کے بچے بار پڑھ رہے ہیں کیوں انہیں پتہ کہ یہاں پہ تعلیم کا میار ہی نہیں ہے ابھی ہمارے پرائم میسٹر صاحب نے کہا کہ جی تعلیم میں نے سب کی ایک جیسی کرنی ہے تو ایک جیسی کرنے کا تو مطلب یہ تھا کہ جو لوگ آکسفورڈ کا سلیبس نہیں پڑھ رہے ان کو اپ لفٹ کریں انہوں نے پکڑ کے جو پڑھ رہے تھے ان کو بھی نیچے کر دیا اب کانونٹ میں میری اپنی بچیاں بھی پڑھتی ہیں کیا سٹینڈرڈ ہے ان کا پڑھانے کا کیا سٹائل ہے میں کہتا ہوں جی بچی آپ کانونٹ داخل کرائیں پھر دس سال کے لیے بھول جائیں وہ سب کو ایک جیسا بنا کے نکالتے ہیں یہ ہوتے ہیں سکول ان کو کہہ رہے ہیں جی آکسفورڈ ختم کر کے آپ پنجاب ٹیکس بک بورڈ لگائیں بجائے پنجاب ٹیکس بک بورڈ کے کورس کو اپ ڈیٹ کرنے کے ان کو پکڑ کے گسیٹ رہے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی ٹیلنٹیڈ بچے نکل رہے ہیں ملک سے کانونٹ سے پڑھ کے تو وہ بھی نکلنے بند ہو جائیں اور رئی سے ہی قصر ریڈی کرونا نے کٹ دیتی ہے بچے کابو سے ہی باہر ہو گئے ہیں دیڑ دو سال سے تو آپ سمجھیں کہ بچے چھوٹیوں پہ ہی ہیں جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سکول کھلنے ہیں نہیں کھلنے ہیں ایک دن کھلنے ہیں دو دن بند ہونا ہے روٹین ہی نہیں بنتی ہے روٹین تو روزانہ کے کاموں سے بنتی ہے انہیں مار مار کے لٹانا پڑتا ہے بستروں پہ اور صبح مار مار کے اٹھانا پڑتا ہے پہلے سب کچھ سمجھ چل رہا تھا تو وہ پاورٹی سرکل کو ہمارے ان غریب ملکوں میں توڑنے کا ایک ہی ذریعہ ہے وہ تعلیم ہے غربت کا سرکل یعنی غربت کا جو دائرہ ہے اس سے باہر نکلنے کا ذریعہ ایک تعلیم ہے ورنہ تو امیر آدمی کا بیٹا ہی امیر ہوگا جو آ کے باپ کی مسنت پہ بیٹھ جائے گا دکان کے اوپر کاروبار کو سنبھال لے گا لیکن غریب آدمی کا بچہ جس کے پاس رسورسیز ہی کوئی نہیں ہے وہ امیر تو ہوئی نہیں سکتا سوائے ایک چیز کے کہ وہ پڑھ لکھ جائے اچھی نوکری حاصل کر لے اور وہ پھر اس پاورٹی سرکل سے پوری فیملی کو بہر نکال لے یعنی اکثر آپ میڈل کلاس فیملیز جو دیکھتے ہیں لور میڈل کلاس وہ تعلیم کے ذریعے اوپر آئی نہیں ہے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں آپ ہمارے باوجداد کو دیکھیں گے وہ بچارے ان کی وہ اس طرح کے لائف کا سٹینڈر نہیں ہوگا لیکن تعلیم کی وجہ سے آستہ آستہ فینانس میٹ ہوئی ہے تو غریب خاندانوں کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ تعلیم کے ذریعے وہ غربت کے سرکل سے خود بھی نکلتے پاورٹی سرکل سے اپنے گھار والوں کو بھی نکالتے وہ بھی غریب سے یہ بھی چھین لیا ان لوگوں نے تو اس طریقے سے اب آپ دیکھ لیں امریکہ میں یورپ کے اندر اب ویکسینیشن کے بعد انہوں نے پروپرلی سکول وغیرہ کھول دی ہیں اور یہاں پہ آپ حالت دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے تو کسی چیز کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہمارے بڑوں کی جب ہمارے بڑوں کی میٹنگز جو ہیں وہ دوسرے سیاسی لیڈروں کے خلاف ہو رہی ہوں اور ملک کے ایشو ڈسکسٹ نہ ہو رہے ہوں ہماری اپوزیشن کا کام صرف گورنمنٹ کی ٹانگیں کھینچنا ہو ایک دوسرے کے سکینڈلز نکالنا ہو ایک دوسرے کی ویڈیوز لی کرنا ہو بجائے کوئی کام کرنے کے پھر سر یہی کچھ ہوگا جب ہم اسی پہ لگے میں کہ ہم کسی کی ویڈیو بنوا لیں اور لیک کرتے ہیں تو سر پھر قوم کا تو پھر یہی حال ہوگا تو یہ ہمارے بس میرے خیال ہے ہمارے جو بڑے ہیں یہ صرف ایک دوسرے کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں کام کوئی نہیں اس قوم کے لیے کر سکتے ہیں علی بھئی شیر کی تشریف فرما دے گنج بکش فیض عالم مذر نور خدا ناقصہ را پیر کامل کامل آرہ رہنما یار یہ تو مصبعی صاحب کر سکتے ہیں اس کی تو تفسیر جو کہتے ہیں کہ اب انجینئر حمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے اس کا ایک وکر ہی جہاں ہوتا ہے اب چونکہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ بابا کیا ہوتا ہے تو بابوں کے شیر میں کیسے اور پھر یہ کوئی قرآن و عدیث تو نہیں جس کی میں نے تشریف بیان کر رہی ہے کہ آپ کو بڑی ضرورت ہے اس کی کہ میں اس کی تشریف بیان کروں یہ کوئی قرآن و عدیث تو نہیں آپ کوئی آیت پوچھیں کوئی عدیث پوچھیں میں اس کی شرح بیان کر دوں میں اس کی شرح کیا کروں اس میں پھر میں ایک گھنٹہ جو ہے پھر کہیں گے جی بابینوں رگڑا لاندہ ہے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور آپ خود دیکھ لیں کہ یہ اس میں سے انہوں نے کیا نکالا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہ فارسی کا شیر ہے کہ یہ بخشش کا خزانہ ہے یعنی وہ یہ شیر مہین الدین چشتی المتوفا سکس تھرٹی تھری ہجری کی طرف منصوب ہے جن کی چلہ گا بنی ہوئی ہے داتا دربار لاہور علی بن اسمان حجویری المتوفا فور سکسٹی فائیو ہجری کا جو مزار ہے نا تو آپ ان کی جو قدموں والی سائٹ ہے نا اس پہ آپ کو ایک چلہ کا نظر آئے گی اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بار وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے تو جالییں لگی ہوئی ہیں اور آپ یوں کر کے دیکھیں گے تو پانچ پانچ ہزار کے آپ کو وہاں پہ سیکڑوں نوٹ نظر آئیں گے لوگوں نے ایسے ڈالے ہوں گے سب سے زیادہ ماجگاہ وہ ہوتی ہے چندے کی وہ کہتے ہیں وہاں پہ انہوں نے چلہ کٹا تھا اور وہ اسی کو مصباح صاحب نے کہنا ہے سلوٹ مار کے گئنے ہوتے پھر وہ کہتے ہیں یہ سلوٹ مار کے تو یہ شیر انہوں نے کہا تھا گنج بخش فیض عالم یعنی یہ بخشش اور عطا کا خزانہ ہے جو سارے عالم پوری دنیا کے لیے ہے مظہر نور خدا یہ اللہ کے نور کا مظہر ہے یعنی یہ دربار جو ہے یہ انہوں نے ڈریکٹ فیض ان سے نہیں لیا یہ یعنی ان کے قبر پہ چلا کٹ کے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہے فیض ناقص آرہ پیر کامل وہ کہتے ہیں جو ناقص ہیں نا لوگ جو ابھی تک یعنی کامل نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے پیر کامل ہیں علی بن عثمان عجویری اور کامل آرہ رہنما اور جو کامل ہو چکے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی رہنما ہے یعنی یہ نا ان سے بھی اوپر کرنا تھا انہوں نے کہا جو کامل نہیں ہے نا ان کے لیے تو یہ پیر ہیں اور جو کامل ہو چکے ہیں نا ان کے بھی یہ رہنما ہے میرا معصومانہ سوال ہے دنیا میں کوئی شخص پیغمبر کے سوا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کامل ہوں تو پھر آپ خود ہی سمجھ لیں وہ کامل کس قسم کا ہوگا اور یہ کونسی ایسی چیز ہے کہ آپ جج کر سکتے ہیں کسی بندے کے بارے میں کہ وہ بزرگ ہے یا نہیں ہے یعنی کوئی اس کے اوپر اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے انبیاء کو تو آپ جج کر سکتے ہیں انبیاء کو تو مہر نبوت ہوتی ہے مہر نبوت کے بغیر نہیں ہوتا پیغمبر بخاری مسلم میں آتا ہے ہمارے نبیر اسلام کے بھی یہ دو شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے جتنا گوشت کا لو تھڑا تھا اوبرا ہوا یہ پیغمبروں کی نشانی ہوتی تھی باقی تو ان کا کردار ظاہر ہوتی ہے یعنی جب وہ کپڑے اتار دیں آپ دیکھ لیں وہ درنکے والے پیر صاحب کے پاس ہماری ایکس پرائم نیسٹر جایا کرتی تھی بے نظیر بھٹو بلکہ نواز شریف صاحب بھی جایا کرتے تھے دوسری طرف ان لوگوں کا حال ہے کوئی بچارہ ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے اس کے سر کے اوپر ٹوپی پنا دیتے ہیں کہتے ہیں ننگے سر نماز نہیں ہوتی اور جو سارے کپڑے اتار دیں اسے کپڑے نہیں پناتے کہتے ہیں یہ پہنچا وہ بزرگ ہے تو ننگے سر والے کو بھی تھوڑا سا بزرگ مان لیں کہا کریں جو ننگے سر ہو وہ تھوڑا بزرگ جو سارے کپڑے اتار دیں وہ بڑا بزرگ تو کیا کرائٹیریا کیا ہے ان شیروں کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے باقی رہ گیا کسی شخص کو آپ نے جج کرنا ہے اس کی تعلیمات سے جج کریں کہ وہ کیا لکھ کے گیا ہے امت کے حوالے کیا کر کے گیا ہے مزار تو گرو نانکہ بھی بن گیا یعنی کسی شخص کو امام بخاری کا مزار تو انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں شاید کسی بندے نہیں کوئی رشیہ گیا وہ ہمارے پرائیم ایسٹر صاحب پچھلے دنوں گئے تھے انہوں نے وہاں پہ آذری دیا ادربائیس تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں امام بخاری کا مزار ہے کدھر ہے لیکن دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر بخاری بخاری ہو رہی ہے یہ ہوتی بزرگی جو بول رہی ہوتی ہے ہمیں لوگ کہتے ہیں بزرگوں کا اترام نہیں کرتا یہ دیکھیں ہم نے بزرگوں کو اتنے اترام سے ان کی تعلیمات اپنے ٹیبل پر رکھی ہیں امام مسلم کا کسے پتہ ہے کہاں پیدا ہوئے کہاں فوت ہوئے ہاں مسلم شریف آپ پوچھ لیں لوگوں کو پتہ ہے ہاں جی مسلم شریف کتاب ہے تو جو لوگ کنٹریبیوٹ کر کے جاتے ہیں بزرگ وہ اپنی تعلیمات سے پہچانے جاتے ہیں صرف لوگوں کے کلیم کرنے سے نہیں کوئی بزرگ بان جاتا ورنہ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی صاحب بھی تو کروڑوں کے حکیم الامت ہے نا لیکن کروڑوں کہتے ہیں یہ مریض الامت ہے وہ کہتے ہیں جی اس نے وہ رسالہ امداد میں اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کی ہے تو جو کلمے کو انڈورس کرتا رہے وہ کہاں سے حکیم الامت ہو گیا وہ تو مریض الامت ہے مخالفین کہتے ہیں ہاں ہمارا مریض ہے تو تو اڑا دے چشری رسول اللہ پڑھوا کے گیا ہشت بہشت بچ فیر کے کروگے تو بزرگ بھی اپنے اپنے لوگوں کے تو یہ اس قسم کے جو اشار ہیں ان کا قرآن و سنن سے کوئی لے نہ دینا نہیں یہ لوگوں کی ہاں آپ یہ کہیں کہ یہ جی ان کا ایک کرشمہ ہے کہ انہوں نے تصوف میں بقاعدہ جو فارسی زبان میں کتابیں لکھی گئیں ان میں سے پہلی ایک کتاب لکھ دی کشول محجوب جو فارسی زبان میں تصوف کی ٹیکسٹ بک فور سکسٹی فائی بھیجری میں لکھی یہ پوری دنیا کے اندر ایک ان کا توفہ ہے امت کے لیے تو اب ہم اس کے اوپر ان کو جاج کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کیا انہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا ہے تو وہ کیا جاج کرنا ہے آپ کشول محجوب پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتا چل دے گا سیکڑوں نہیں ہزاروں باتیں قرآن و سنت کے منافع ہیں بلکل وکرے ہی جائیں وہ صحیح کہتے ہیں بس بھائی صاحب اس کا اپنا ہی ایک جائیں کہ یہ ایک میں نے ہائلائٹ کی ہیں صحب اور سکر کی جو بیعث کی ہے باب نمبر چودہ میں فورٹین نمبر میں جنید بغدادی کا صحب انہوں نے ثابت کیا ہے اور اس کے ثبوت میں حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں جو تورات میں جھوٹا قصہ لکھا ہوا تھا وہ انہوں نے کوٹ کیا ہے رزل نکالا ہے اس سے کہ حضرت دعود علیہ السلام کی نئے جان بوش کے نظر ڈالی اپنی صحابیہ پہ اپنے ایک صحابی کی بیوی پہ اور انہیں پسند آئیں اور پھر اسے مروا دیا انہوں نے جنگ میں اور خود اس سے شادی کر لی اور اس میں تو یعنی اس واقعہ اوریا نام تھا اس کا یہ اوریا مقبول جان والا اوریا نا یہ اس صحابی کا نام تھا وہ تورات میں پورا واقعہ جس طرح وہ بےہودہ سا لکھا میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا اور پھر بائزید بستامی کا انہوں نے سکر ثابت کیا انہوں نے کہا ہمارے نبی کی بھی تو اس طرح کی نظر ایک پڑ گی تھی نعوذ باللہ زید ابن حارسہ کی بیوی کے اوپر اور اللہ نے ان کے خاند کی نفرت ان کے دل میں ڈالی اور انہوں نے طلاق لے لی اور اللہ کے نبی کی وہ بیوی بن گئی نعوذ باللہ استغفراللہ یہ سب جھوٹے واقعات میں نے اس کی بڑی دفعہ انجیننگ کی ہے اس کے علاوہ بہت کچھ ہے امام انیفہ کے اوپر ایک جھوٹ باندھا گیا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی علیہ السلام کی قبر میں اتر کر آپ کی ہڈیاں سمیٹ رہا ہوں استغفراللہ اور کہتے ہیں وہ گھبرا کے اٹھے اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نبی علیہ السلام کی سنت کو جمع کریں گے اچھا دی وہ جو سنت جمع کی ہے وہ کدھر ہے ذرا میں بھی دکھائیں نا وہ کتاب کی تھے جو انہوں نے لکھی ہے کتاب تھے کوئی نہیں چھوٹ دوسری بات نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں ہڈیوں کا عقیدہ کیا ہے کسی کا اب یہ آپ دیکھیں انہوں نے بریلویوں نے ترجمہ کیا ہے اس کا ترجمہ کر دیا ہے استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں ہڈیاں لکھتے ہوئے شرم آئی نا تو انہوں نے شستہ اردو کا لفظ استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں لوگ پتہ نہیں کہیں کہ پتہ نہیں کہیں کی چیز جمع کر رہے ہیں اور ان کے علماء کہتے ہیں نہیں نہیں وہ خواب کو آپ فیزیکلی نہ سمجھیں ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے بندوں اللہ کے نبی کے بارے میں اس قسم کا بہودہ خواب کیا اللہ تعالیٰ حضور کے امتیوں کو دکھائے گا اور کوئی طریقہ نہیں ہے دعوت پہنچانے کا ہوتاکہ نبی الاسلام کے برطن جمع کر رہے ہیں آپ کے کپڑے جمع کر رہے ہیں تو بات سمجھ آتی تھی جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں اس قسم کے خواب دکھائے گا تو پھر امت نے کہاں سے عزت کرنی یہ خواب ہی جھوٹا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ لکھاو ہے کشور ماجوب میں پھر حضرت آدم اور ابلیس کا جو واقعہ لکھا ہے اس میں انہوں نے ڈال دیا ہے اللہ کے خاتے میں وہ کہتے ہیں اللہ نے حکم تو دیا ابلیس کو کہ آدم کو سجدہ کرے لیکن چاہا یہی کہ نہ کرے ہاں ہاں ہی لکھاو ہے وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی پلاننگ کا حصہ تھا یار اگر آپ یہ ایک عیدہ مان لے پھر تو قرآن کا پورے کا پورا مقدمہ ہی دھڑام سے گر پڑے گا اللہ نے چاہا کیا اللہ نے تو اس سے پوچھا ہے اسے ڈریکٹ حکم نہیں سنایا کہ جب برباد ہو گیا تو مردود ہو گیا اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تُو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو اس نے پھر آگے جسٹیفائی کیا کہ میں تُو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اسے مٹی سے یعنی اس نے کہا کہ میں اسے بہتر ہوں وہ پوری گفتگو ہے کم از کم ساتھ دفعی ہے جن لوگوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس ہے آدم اور ابلیس کیا ہے وہ لکھ کے آپ کے حوالے کیا کریں گے پھر کشور مجھوم میں ہی وہ لکھتے ہیں کہ مجھے بھی جب ایک دفعہ مسئلہ ہوا تو میں نے بھی بازید بستامی کی قبر کے اوپر جا کے وہاں پہ کچھ عرصہ میں نے گزارا اور وہاں پہ میں مجاور بن کے رہا اللہ نے میرا مسئلہ حال کیا تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بزرگ نہیں کہتے کہ ہماری قبروں پہ آپ مجاور بن کے بیٹھیں سر وہ کہتے نہیں ہیں وہ کون کہے گا وہ صرف آپ کو یہ کہیں گے کہ میں اپنے بابا جی نے انہوں دی قبر تھے بیندہ ساں اللہ دیکھو میرا کنہ نواز ہے تو اس کا مطلب کیا ہوندہ ہے کہ تو سی میری قبر تھے باہ چاڑنا میں بھی تو انہوں نواز آنگا ڈریکٹ کون کہتے ہیں کہ میری قبر پہ آؤ جب آپ کو ایک مفتی کہتا ہے کہ جی وہ جو اتنے بڑے مفتی ہیں آپ تو ان کے ٹکنوں کے برابر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میں مار جاؤں اور میرے خلاف کوئی بولے تو تم نے کہنا ہے کہ تم تو ان مفتی کے ٹکنوں کے برابر نہیں ہو یہ میسے ہی دینے کا طریقہ ہوتا ہے ڈریکٹ عزت کروائیں ویسے تو پاکستان میں ڈریکٹ عزت بھی چال جاتی ہے ادھر اتنے اکثریت جو ہے وہ انپڑ اور جائل ہے کہ چل جائے گی لیکن پھر بھی ایک طریقے سے لوگ معاملات کو لے کے چلتے ہیں یہ توڑا شیئر دی انہوں ہوگی ہے اور کوئی تشریف چندی ہے کوئی رندی ہے تشریف بہت ہوگی کیا کوئی صحیح حدیث ایسی ہے کہ دولت عورت کی قسمت ہے اور بچے مرد کی قسمت ہے اگر عورت کشور کمائی کے لیے کام نہیں کرتا تو اس کی بیوی قسمت بیوی کی کیوں قسمت ہے اس کی اپنی مردودیت ہے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نکاح کرنا نگاہوں کو نیچہ رکھتا ہے اور تمہاری شرمگاہ اور عفت اور قسمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو نکاح نہ کر سکتا ہو وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے تو وہ استطاعت کیا ہے شہوت اس میں پہلے ہی موجود ہے نہ مرد نہیں ہے وہ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مرد ہو تو شادی کرو اور مرد ہونے کے باوجود شادی نہیں کر رہے تو کس بنیاد پہ استطاعت نہیں یعنی فینینشل یہ حالت نہیں ہے یہاں پہ بھی لوگ جو کام نہیں کرتے ہو کہنے تھا ویاہ کرا دیو یعنی ویاہ کرنا خود اتنا بڑا کام ہے کہ سارے کام پھر کرے گا ایسا نہیں ہوتا شادی وہی کرے جو اس فینینشل سسٹم کو لے کے چال سکتا ہے ورنہ تو جو بعد میں لائی اور جھگڑے ہوتے ہیں دو خاندان آپس میں پھڑ جاتے ہیں بینوں میں اتنا پیار ہوتا ہے کہ بیویاں اپنے خاندوں سے لڑائی کرتی ہیں اپنی بھانجیوں اور بتیجیوں کے بارے میں یہ ہر گھر کی سٹوری ہے ایک لفظ نہیں سن سکتی ہیں وہ اپنی بھانجیوں اور بتیجیوں کے بارے میں اپنے خاند سے اتنا وہ پیار کرتی ہیں پیار سے بیا کے لاتی ہیں اور سب سے بڑی دشمن اول وہ بنی ہوتی ہیں ان کی اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دو بہنیں زندگی بھر بہن بھائی زندگی بھارے ایک دوسرے کا مو بھی نہیں دیکھتے تو اس سے تو بہتر تشادی نہیں ہوتی یہ پرابلمز آ جاتے ہیں اور نینٹی پرسنٹ ایشوز فینینس کے ہوتے ہیں جہاں پہ کھانے پینے کا معاملہ چل رہا ہونا وہاں پہ معاملات صحیح رہتے ہیں لہٰذا یہ ایک دم شادی نہیں کروا دینی چاہیے تو قسمت والا معاملہ نہیں ہے یہ انسان نے اپنے معاملات کو خود لے کے چلنا ہے یہ اللہ تعالیٰ تو تو اس طرح کی چیزوں میں بلیو نہیں کرتا یہ سب کے سب معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سورہ اشورہ کے انڈ پہ آیا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے اللہ نے تو اس کو مرد و عورت کے ساتھ لیٹ ہی نہیں کیا یہ تو اللہ کی مرضی ہے ایون آپ دیکھیں کرسچینٹی کے اندر اما ہوا کے اوپر بلیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ورگلائیا تھا اببا جی آدم کو علیہ السلام ایو کہتے ہیں اور ایو سے ایول بنا ہوا ہے برائی کی جڑ ایو ہوا لیکن قرآن آپ کھول کے دیکھیں سورت العراف میں سٹارٹ ہی میں قصہ آدم اور ابلیس پوری تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور وہ تصنیہ کے سیگے کے ساتھ ان دونوں نے یہ کیا ان دونوں کو ہم نے یہ حکم دیا وہ دونوں یہ کرنے لگے ہر جگہ اللہ نے تصنیہ کا سیگہ ہے سنگلر کا سیگہ یوز ہی نہیں کیا یعنی دونوں نے غلطی کی اور یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ڈال دیتے ہیں ویسے تو اب سائنس تو خیر کچھ اور ہی بات کرتی ہے وہ میں یہاں پہ ڈسکیس نہیں کرنا چاہتا وہ تو مرد کے خاتے میں ڈالتی ہے اولاد کے اس ایشو کو نہ وہ مرد کے خاتے میں نہ عورت کے یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے مرد کی بھی کیا اپنی کمپیٹنسی ہے کتنے جوڑے ہیں مرد و عورت ان کو ڈاکٹرز نے میڈیکلی فٹ قرار دیا ہے اولاد نہیں ہو رہی پندرہ پندرہ بیس بھی سال بعض اوقات پوری زندگی اولاد نہیں ہوتی کتنی عورتیں ہیں عورت اور مرد بالکل ٹھیک ہے اولاد نہیں ہوئے طلاق ہو گئی دونوں نے نئی شادییں کی وہا اولاد ہو گئی کتنے کیسیز اس طرح کے ہیں تو یہ سب کچھ اللہ کے قبضِ قدرت میں اپنی غلطیوں کا وبال اللہ پہ نہ ڈالیں مسئلہ تقدیر کو آپ یہ سمجھیں صحیح مسلم کی کتاب القدر چپٹر آف ڈیسٹینی کی آخری حدیث ہے مسلم شریف میں تقدیر کا چپٹر بڑی تفصیل سے ہے بخاری میں کام حدیثیں ہیں مسلم میں زیادہ ہیں تو امام مسلم نے کتاب القدر چپٹر جو تقدیر کے چپٹر کی آخری حدیث لی ہے اس کی ترتیب میں اس کو آخر میں اس لیے رکھا ہے کہ سب کچھ کنکلوڈ ہو جائے امام مسلم کی زعانت کا تو میں فین ہو جائے میں اتنا ذہین مندہ انہوں نے مقدمہ لکھ کے جو زعانت اس وقت شوک کی ہے ان کے ہم اثر ان کے استادوں کو بھی باتیں سمجھنی آئی ہیں جو آج وہی باتیں ہیں آپ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھ لیں آپ کو لگے گا کہ یہ وہی باتیں ہیں جو آج کے دور میں ہم رونا رو رہے ہیں امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ علماء جاہل کہلوانے کے حق دار ہیں جو ہمارے اس زمانے میں کسرت کے ساتھ حدیثیں اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کیا صحیح حدیثیں ختم ہو گئی ہیں کہ یہ لوگ ضعیف روایتیں اپنی کتابوں میں لکھ کے امت کو فتنے میں ڈال رہے ہیں تو یہ انہوں نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو تو نہیں کہا امام مسلم کے زمانے میں کس نے کسرت کے ساتھ اپنی کتاب میں حدیثیں جمع کی امام مسلم نے انہیں کنڈیم کیے اتنے سخت الفاظ میں لیکن اکلمندی کی نام نہیں لیا ان کا یہ کیا کام ڈالنے لگے ہو پھر انہیں کنکروڈ کیا مقدمے کو کہ دیکھو حدیث سے یا حلال و حرام اخذ ہوتا ہے یا ترغیب اور ترہیب ہوتی ہے یعنی کسی کام کی ترغیب دلانا اور کسی گناہ سے ڈر سنانا یا کوئی شریع احکام اس سے استنبات کیا جاتے ہیں یا حلال و حرام کا فیصلہ ہوتا ہے ان تینوں کیسز میں سیدیس ہونا ضروری ہے کیونکہ دین کی بنیاد آپ اس پہ رکھیں تو اتنے وہ سخت الفاظ کے ساتھ امام مسلم کی ازانتی تو کتاب القدر چپٹر میں آخری حدیث لے کے آئے ہیں تقدیر کے چپٹر میں کہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے یہ وسیعت کی تھی یہ حدیث آپ کو سبر اور توقل والے چپٹر میں مل جائے گی مشکات میں بھی مسلم کے حوالے سے اے ابو حریرہ جو چیز تمہیں نفع دے یعنی دنیا میں جو چیز نفع دینے والی ہے بشرت ہے کہ وہ حلال ہو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا سستی نہ کرنا کاہلی نہ کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا پھر بھی اگر ریزلٹ تمہارے خلاف آئے تو کبھی یہ نہ کہنا کہ میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا میں وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا اگر مگر شیطان کا دروازہ کھون دیتا ہے یہ آخری حصے پہ تو لوگ امفیزائز کرتے ہیں پہلے حصے پہ ذرا آپ غور کریں کہ کوشش پوری کرنی ہے سستی اور قائل ہی نہیں کرنی ہے اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ خالی پیپر دروشی پڑھ کے پھوکے دے ہیں انشاءاللہ فیل ہی ہوں گے کیونکہ آپ نے کہہ لیتا پوری دیس پہ تو عمل نہیں کیا یعنی دنیاوی طور پہ آپ نے اپنی پوری افرٹ پوٹ کرنی ہے اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنی ہے پھر بھی ریزلٹ آپ کے خلاف آئے نا پھر آپ نے سمجھ لینا ہے کہ کوئی اور ہستی ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ یہ اس طرح ہو اور میرے حق میں وہی بہتر ہے جو صورت البقرہ میں آئے کہ کئی چیزیں جس سے تم کراہت کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوتی ہے اور کئی چیزیں جس سے تم محبت رکھتے ہو کہ تمہارے حق میں ہو جائیں اور اس کے اندر تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا ہے میں اپنی زندگی میں کئی واقعات آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں پرسنل جو اس وقت میری زندگی کے برے ترین واقعات تھے لیکن آج میں کہتا ہوں کہ کاش وہ حادثات اس سے پہلے ہو جاتے اس کا اندر ریزلٹ پہلے سامنے آ جاتا ہے اور اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ اس سے بڑی تکلیف میرے پہ کوئی آ نہیں سکتی یہ ہر بندے کی زندگی میں ایسے واقعات ہوں تھے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ مستقبل کو فورس ہی کر رہا ہوتا ہے اللہ کو بتا ہوتا ہے اس میں سے میں نے نکالنا کیا ہے نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ کے لیے نکلے ہوں گے تو جامعہ ترمزی اٹھا کے دیکھ لیں حضور پلٹ پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھنا ہے کہ اے کعبہ تو مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے اس روح عرض پہ لیکن کیا کروں تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے آپ کی مبارک زندگی کے 63 سالوں میں سے 52 سال مکہ کی فضاؤں میں گزرے ہیں صرف 11 سال مدینہ شریف لوگ مدینہ مدینہ کرتے ہیں ضرور کریں لیکن مکہ میں 52 سال ہمارے محبوب علیہ السلام نے سانس لیا ہے مدینہ میں صرف 11 سال آپ کا عبائی وطن بڑی مشکل سے چھوڑا مجبورا آپ کی خواہش تو نہیں تھی کہ آپ کو نکال تو آپ دیکھیں حضور کو دعا تعلیم کی گئی سورہ بنی اسرائیل میں ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق اے اللہ مجھے جہاں آپ تونے داخل کرنا ہے نا سچائی کے ساتھ داخل کرنا ہے اور مجھے جو یہاں سے نکال رہے نا سچائی کے ساتھ نکالنا اور اے اللہ اپنی طرف سے میرے لیے کوئی مددگار مقرر کر دینا ہے وہ آپ کے ساتھی بھی تھے حضرت جبرائیل بھی تھے بخاری مسلم کی حدیث ہے نا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ تو شیعہ اس آیت سے کہتے ہیں حضرت علی مددگار ہوئے بلکل حضرت علی بھی مددگار ہیں حضرت ابوبکر عمر عثمان بھی مددگار ہیں اور سیدنا علی کی تو عمر آٹھ سال تھی جب نبی الاسلام نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کی ہے اس وقت دوسرے اصحاب جو بڑی عمروں کے تھے انہوں نے حضور کی فیزیکل پروٹیکشن کی ہے سیدنا علی تو آٹھ سال کے تھے آٹھ سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے اس زمانے میں کون سعید ابن ابی وقاس عبد الرحمن بن عوف سیدنا ابوبکر یہ لوگ جو بڑی عمر کے لوگ تھے تو حضور کے ساتھی اللہ نے ان کے ساتھ اٹیچ کیے تو نبی الاسلام جب مدینہ شریف کے لیے جا رہے ہوں گے تو آپ کو کتنے خیال آ رہے ہوں گے یار میں نے تیرہ سال محنت کی صرف ایک سو پچیس بندے میں بنا سکا لیکن ان کو بھی مجبورا مجھے نکالنا پڑ رہا ہے تھا نا دواغ میں کیوں نہیں ہوگا کیا اس وقت اللہ کے نبی کو یہ بات پتا تھی کہ تیرہ سال میں تو ایک سو پچیس ہوئے ہیں اگلے تیرہ سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی آپ کے غلاموں کے قدموں میں ہوگی اس وقت کوئی بتاتا بھی تو لوگ مزاق اڑاتے جیسا کہ وہ غزو خندق کے موقع پر مزاق نہیں اڑایا تھا منافقین نے کہ ہم تو پشاب کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکرے سامنے سے تیر آ جاتے ہیں خندق کے پار سے اور یہ نبی کہہ رہا ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گریں گی عمر سیریس میں انہوں نے وہ دلائل و نبوہ امام بھئی حقیقی جو کتاب میں وہ حدیث فلمائی نہیں ہے جو ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو حضور الاسلام کو بلایا گیا آپ نے تین دفعہ اس پہ قدال مارا پہلی دفعہ فرمایا اللہ نے مجھے یمن اطا فرما دیا دوسری دفعہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے رومن امپائر دے دی ہے میں تو وہاں کے رومن امپائر کا جو محل ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں تیسی دفعہ فرمایا پرشین امپائر بھی اور اگر تم اپنے نبی پہ یقین رکھتے ہو کہ وہ سچا پیغمبر ہے تو اللہ کے بعدے پہ یقین رکھنا دیکھیں پھر صحابہ نے ایسا یقین کی ہے کہ کانفیڈنس ان کا لوس ہی نہیں ہوا ورنہ مجھے بتائیں اللہ کی نبی کی وفات کے بعد جب ہزاروں لوگ مرتد ہو جائیں اس قبائلی سسٹم میں جہاں قبیلے جب مرتد ہوتے تھے تو پورے پورے قبائل ہی چونکہ ایک سردار مرتد ہوتا تھا نا تو وہ پورے پورے قبیلے ہی نکل جاتے تھے وہاں پہ چند اصحاب اتنے کانفیڈنٹ ہوں کہ ہر محاذ کے اوپر جنگ کھول لیں حضرت وقر صدیق منکرین زگاہت کے خلاف بھی مرتدین کے خلاف بھی دو جھوٹے پیغمبر ان کے خلاف بھی اور پہلل میں رومن امپائر کے لیے بھی بھیجا ہوا ہے جناب اسامہ ابن زید کو تو اتنے بڑے بڑے صحاب بھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت اتنے محاذوں پہ تو آپ جنگ نہ کھولیں یہ تو مدینہ پہ حملہ کر کے لوگ قبضہ کر لیں گے دارالخلافہ کے اوپر تو ہم کیا کریں گے انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا وعدہ ہے یہ سب فتوہات ہونی ہیں پھر آپ دیکھیں ہوئی ہیں آدھا جو پرشین امپائر تو حضرت وقر کے دور میں گر گئی تھی باقی کا جو ہے وہ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کے دور میں جا کے آپ دیکھ لیں رشیہ افغانستان تک فتوہات ہو چکی تھی ایک مختصر جماعت کا اتنا کونفیڈنس اللہ کے اندر تو یہ تقدیر کے جو معاملات ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوشش نہیں کرنی ہے کوشش بھی کرنی ہے لیکن اگر رزلٹ خلاف آئے تو نبیل اسلام نے فرمایا کہنا ہے یہ نہیں کہنا اگر مگر اگر مگر سے مراد یہ نہیں ہے یہ تو انسان کہہ سکتا ہے کہ اگر میں نے محنت کی ہوتی تو میں پاس ہو جاتا تو یہ تو اگر کہنا ہے نہیں کیتی ہے نا تائیں فیلو ہے نا لیکن کوئی ناگہانی آفت آگی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا بندہ بھی مار ہو گیا تو اس میں میری بہتری تھی اور اس کے اینڈ پہ آپ نے کہنا جو ہمیں قرآن نے دعا سکھائی جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے حقیقت بات ارادوں کا ٹوٹنا آپ کو سب کچھ حالات و واقعات آپ کی فیور میں ہو پھر بھی رزلٹ آپ کے خلاف آئے تو یقینا اس میں کوئی ایسی حکمت چھپی ہے جو بعد میں ظاہر ہونے والے ہیں ہماری ایک ایڈمی آپ دیکھ لیں میری زندگی میں تو میں آپ کو کئی واقعات دا سکتا ہوں وہ بلکل پھر پرسنل نویت کیا ہے اگرچہ اس کے فیکٹ پوری دنیا کے اوپر ہیں ہمارے جو ایڈر بھائی کہتے ہیں کہ اکیڈمی تو چھوٹی سی ہے لیکن فتنہ عالمی ہے یہ اکیڈمی میں کتنے ڈائی سو تین سو چار سو بندے آ جاتے ہیں جب ہم نے دعوت کا کام شروع کیا تھا تو ایک چھوٹی سی مسجد میں مدرس دیتا تھا دوزار آپ کو آٹھ نو کی بات بتا رہا ہوں تو وہ ظاہر ہے وہ سچی بات تو کسی کو بھی عظم نہیں ہوتی ایک اعلیٰ دیس کی مسجد تھی انہوں نے کچھ عرصے بعد کہا جی درس سیدھے ختم کریں ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے اپنے گھر میں شروع کر لیا آپ کیا سمجھتے ہیں جب مسجد میں ایک ہی مسجد میں درس ہو رہا ہو وہاں سے آپ کو نکال دیں کیا کہ یہاں پہ درس آپ نے نہیں دینا وہ نکالنے والے بھی سمجھ جاؤں گے کہ یار اس کا تو مستقبل برواد کر دیا پھر وہ گھر والا معاملہ ہوا پھر اس کے بعد اکیڈمی تو یہ خیر ہمارے اپنے لوگوں کے لیے تھی شروع میں ریکارڈنگز ہی ہوتی تھی صرف اپلوڈ کرنے کے لیے تو آپ دیکھیں اللہ نے ایک نیا اس کا سسنہ شروع کر دی آپ مجھے بتائیں جی لوگوں نے درس بند کی ہے نا سب سے بڑے مجھے وہ ہیں اس اکیڈمی کے نہ وہ درس باندھ کرتے نہ یہ فتنہ عالمی ہوتا لیکن اللہ کی مسئلہ تحکیم پر تفصیلی کلیپ ریکارڈ کرویں انشاءاللہ کروا دیں گے آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں سورہ محمد کی آیت نمبر تیتیس ہے اے ایمان والو اللہ کی تاتھ اور اس کے رسول کا اور اپنے عمال کو اس آیت کے ساتھ اگر کوئی بندہ بدتی ہو اور اس کے ساتھ وہ نیک عمال بھی کرتا ہو تو ایسے بندے کو نیک عمال کا عجر ملے گا دیکھیں سپیسیفکلی جو قرآن کی آیات ہیں نا نبیل اسلام کے حوالے سے نبیل اسلام کا سٹیٹس صرف پیغمبر کا نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پولٹیکل لیڈر بھی تھے آپ کی مرضی کے بغیر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کو اللہ تعالیٰ نے رسول کی نافرمانی قرار دیا اس لئے آپ دیکھیں کہ جتنی مدنی صورتیں ہیں یا برزخی صورتیں ہیں جس نہ کہ یہ صورہ محمد ہے جس میں قتال کی بھی اجازت ملی یہ برزخی ہے یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیانی پیرڈ پر نازل ہوئی یہ جو اس کے اوپر اکثر کسی کے اوپر مکہ یہ مدنی لکھا ہوتا ہے ضرور نہیں ہوتا وہ ہو اس کے سلوب سے پتا چاہتا ہے تو یہ جو کہا گیا نا کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرو اپنے عمال کو اقارت نہ کرو یہ ان معنوں میں ہے کہ آپ نے امان قبول کیا مرضی کا دین مان رہے ہو جو اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہے اللہ کی نبی کی وہ تم پورے نہیں کر رہے ہو تو صرف نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ کو راضی کر لوگے اپنے عمال اقارت ہی کر رہے ہو کیونکہ جب سپیسیفکلی رسول اللہ کو یہ حکم دیں جس طرح کے سورہ النساء میں آیا کہ اب حجرت فرض کر دی گئی ہے اس زمانے میں جس نے حجرت نہیں کی ہے اللہ نے ان کو مرتر ڈیکلیئر کر دیا واجب القطر ڈیکلیئر کر دیا کیوں اس وقت مدینے سے ایک دعوت لانچ ہونی تھی اس کے لیے ایک مرضی پوائنٹ چاہیے تھا مین پاور کی وہاں ضرورت تھی جسے وہ کہتے ہیں نا جی نادہ گر پڑا سجدے میں جب وقت قیام آیا جب وقت قیام کی ضرورت ہے اس وقت آپ نے روزے اور نماز تو نہیں اس وقت تو وہ ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے آپ پتہ ہیں جب تالمان کی یہ دعوت شروع ہی نا جہاد کی امریکہ کی انویشن کے اگینسٹ تو مولا عمر نے تبلیغی جماعت کے اوپر ببندی لگا دی تھی افغانستان میں حالیٰ کے فرقہ ایک ہی ہے انہوں نے کہا یہ لا گے ادھر چلے لوگوں کو لگوائیں گے یعنی وہ اس چکروں میں ڈالیں گے اس وقت تو ہمیں جہاد کی ضرورت ہے تو انہوں نے کہا بھئی جب تک ہم امریکہ کو یہاں سے نکالتے ہیں تبلیغی جماعت نہیں یہاں آئے گی یہ امن کے وقت کی جماعت ہے میدان جنگ میں ہم نے لوگوں کو یہ تو نہیں کہنا کہ وہ بسٹر اٹھا کے تبلیغ کریں گے اس وقت تو پھر بندوق اٹھانی ہے تلوار اٹھانی ہے اس وقت تو وہ ضرورت ہے یعنی اسی طریقے سے ہے کہ اب جنگ چھیڑی ہو اور ہمارا کوئی فوجی اور ویسر جو ہے وہ تحجید کے آٹھ آٹھ نفل وہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہو بارڈر کے اوپر اس وقت تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ دشمن کی چالوں کے اوپر نظر رکھیں یا ہمارے پرائم نیسٹر صاحب یا آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ اشراق اور چارشت پڑھ رہے ہوں اس کو تو پھر صرف فرض ہی پڑھنے ہوں گے وہ نمازیں بھی جمع کر کے پڑھیں اس کے لیے اس وقت ایفٹ یہاں اور اس کے ثبوت میں امام بخاری وہ سیدنا عمر کا کال لے کر آئے ہیں سیدنا عمر کہتے ہیں بعض اوقات میں جنگ کی پلاننگ بھی نماز میں کر رہا ہوتا ہو یعنی جان بھوش کے نہیں کر رہے ہوتے سر پوری دنیا کو آگے لگایا ہو جس بندے نے تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نماز میں بھی جب کھڑا ہوگا تو وہ اس چیزوں سے باہر نہیں آ سکتا ظاہرہ وہ تو پلینر ہے نا وہ لیڈر ہے ٹیم کا ٹیم کو لیڈ تب ہی کرے گا جب وہ ہر وقت اس طرح کے معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے تو یہ اس حوالے سے باقی رہا ہے یہ بیدتیوں کے والے سے یہ بیدت کے بارے میں بہت غلوب ہوتا ہے جو بیدت قرآن و سنت میں جسی اس کو بیدت قرار دیا گیا نا جس کے اوپر اتنی وعیدیں ہیں وہ بیدت مکفرہ ہے جو کفر کے درجے تک لے جائے مثلا وہ حدیث آتی ہے سن ابی دعود میں کہ ایک بیدتی کے سلام کا جواب نہیں دیا عبداللہ ابن عمر نے وہ کہتے ہیں جی اہل حدیث کہتے ہیں ہم بریلیویوں کا جواب نہیں دیں گے بریلیوی کہتے ہیں اہل حدیث باد مزاں ہم ان کا نہیں دیں گے سر وہ اب پڑے تو صحیح وہ تقدیر کا منکر تھا تقدیر کا منکر تو بیدت مکفرہ کا شکار ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں جو تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے اہل سنت کا منج قدریہ اور جبریہ کے درمیان ہے ہر چیز کو تقدیر پہ نہیں ڈالنا اور ہر چیز کے بارے میں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرے اختیار میں قدریہ کہتے تھے کہ ہم جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں جبریہ کہتے تھے یہ ہم پر جبر ہے اللہ کا جو تقدیر میں لکھا گیا لیکن اہل سنت کا منج درمیان میں ہے کہ جو چیزیں ہماری ڈیسٹنی ہیں وہ تو مقرر ہیں یعنی ہم اپنے ماں باپ چوز نہیں کر سکتے اپنی عمر اپنے چہرے کی رنگت یہ ساری چیزیں چوز نہیں کر سکتے لیکن جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا اختیار بھی اللہ نے ہمیں دے دیا ہے جب اللہ نے ہاتھ پاؤں چلانے کی طاقت مجھے دے دینا تو گویا تقدیر نے یہ تیہ کر دیا کہ تم نماز پڑھو گے اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی توفیق نہیں ہے توفیق تو اس نے دینا ہنلولے لنگڑے ہوتے تو پھر کہتے ہیں میں اٹھ کے وضو نہیں کر سکتا پھر بھی تم نے شہروں سے نماز پڑھنی دی توفیق تو مل گئی اس کے بعد تم نے ایفٹ پٹ کرنی تو وہ بدت مکفرہ ہے جن کے بارے میں یہ حکم ہے باقی جو عام بدات ہیں ان کے بارے میں تو صحابہ کا اٹیچوڈ بڑا نارمل ہے صحیح بخاری میں موجود ہے جب بلوائیوں نے موب نے قفضہ کر لیا مسجد نوی کے اوپر سکس نائنٹی فائیو نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں کچھ اصحاب حاضر ہوئے اور کہا کہ سیدنا عثمان سے کہ ہمارے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں آپ کو باگیوں نے محصور کر دیا ہے اور مسجد میں فتنے کے امام کا قفضہ ہے وہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے ہمیں خدشہ ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں تو سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا اجتماعی کام ہے نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو مجھے بتائیں مخالفین عثمان اسے بڑا بدتی کوہن ہو سکتا ہے جن کے بارے میں سپیسیفکلی حدیث ہے ابودود ترمزیب نے ماجا کی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیجین اس کے آغاز میں آتا ہے تم میرے بعد بہت سی بدتیں دیکھو گے ان بدتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا جن کے بارے میں سپیسیفکلی آیا کہ ان کی سنت کو لازم پکڑنا ہے بدت کے اگیس وہ تو بدتیوں کے بیچے نماز پڑھنے کا کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ بدت مکفرہ نہیں تھی وہ ایک پولیٹیکل بدت تھی اور ظاہر ہے اس میں صحابہ اکرام شامل تھے حضرت بکر کا بیٹا تھا محمد نبی بکر چلیں تو وہ چھوٹے تھے ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں تابی کہتے ہیں مشیر خوارگی میں تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس سال حضور نے حج کیا ہے اس سال اسمہ بنت عمیس کے ابو بکر کے بیٹے یہ پیدا ہوئے تھے نبی الاسلام نے ان کو دیکھا بھائی بچپن میں لیکن عبد الرحمان بن عدیس صلاح عدیبیہ کے صحابی سیدنا جہ جہ صلاح عدیبیہ کے صحابی یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عثمان کے بڑے مخالفین میں سے تھے ہم تو خیر دونوں کو رسپیکٹ کے ساتھ کہتے ہیں لیکن سیدنا عثمان نے کہا نماز ان کے بیچے پڑھو اس سے بھی بڑھ کر یہاں تو حضرت عثمان کو وہ کہتے تھے نا تم ٹریک سے ہٹ گئے ہو کافر تو نہیں کہتے تھے حضرت علی کو تو خوارج نے سیدھا کافر کہا اور کہا تم قرآن کے خلاف چل دیو المصنف ابن عبی شہبہ میں مجود ہے سنوالکبرہ البعی حکی میں مجود ہے سیدنا عالی سے پوچھا گیا یہ خوارج کیا ہے کیا یہ کافر ہے مشرق ہے انہوں نے کہا کافر اور مشرق نہیں ہے یہ کافر اور مشرق اس لیے نہیں ہے یہ کفر اور شرق سے بھاگے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے بارے میں گمان کیا کہ میں کافر ہو گئے ہوں پوچھا گیا منافق ہے فرمایا منافق بھی نہیں ہے کیونکہ قرآن میں آیا کہ منافق تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں یہ تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں پھر پوچھا گیا یہ کیا ہیں اگر کافر اور مشرق بھی نہیں منافق بھی نہیں فرمایا یہ ایک جماعت ہے جنہوں نے ہم پر خروج کیا ہے یعنی ہمارے بھائی ہیں جو ہم سے بھوڑے ہوئے ہیں کیونکہ تین ہی کٹیگری ہوتی ہیں یا کافر ہوتا ہے بندہ یا منافق یا مؤمن چوتھی کٹیگری قرآن میں کوئی نہیں ہے سورہ البکرہ کے سٹارٹ میں انسانیت کی تین کٹیگریز بتائی گئی ہیں سب سے پہلے اہل ایمان کا ذکر ہوا اس کے بعد کافروں کا اور اس کے بعد منافقین کا اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں سن قبرہ البعی حکیم میں آتا ہے وہ خوارج کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے اور وہ کہتے تھے جب تک حی علی السلام حی علی الفلا کی آواز آئے گی ان کی مساجد سے ہم ان کی ازان کا جواب بھی دیں گے ازان کا جواب یہ نہیں ہے صحابہ کے نزدیک کہ آپ نے اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا اللہ بلہ پڑھنا ہے مراد یہ کہ ان کے بیچے نماز پڑھنی ہے ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو عبداللہ بن عمر ایک طرف بدتی کے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں دوسری طرف بدتیوں کے بیچے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور عام بدتی نہیں وہ بدتی جو صحابہ کو کافر کہتے ہیں جس پہ کفر ان پہ لوڑ جاتا ہے لیکن وہ کفر دونل کفر ہوتا ہے وہ والا کفر نہیں ہوتا انڈریکٹ کفر ہوتا ہے اور وہی عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں ہم ان کے بیچے نمازیں بھی پڑھیں گے تو یہ بدت کے بارے میں تھوڑا آپ نرم رویہ رکھیں میرے نزدیک اس وقت اگر آپ بدت مکفرہ کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کادیانیوں کی بدت ہے نوسیریہ کی بدت ہے جنہوں نے کفر اور شرک والے عقیدے ایڈاپٹ کی ہیں رسول اللہ کے حوالے سے ہوں یا نبی الاسلام کے حوالے سے نبی الاسلام نے اپنی مبارک زندگی میں مختلف طریقوں سے نماز پڑھی ہے اس میں آپ کی کیا حکمت ہے یہ جھوٹ ہے جی میرے بھائی یہ چوروں نے اپنی چوری شبانے کے لیے باتیں کی ہیں ان سے یہ پوچھیں یہ نبی الاسلام نے مختلف طریقوں سے کہاں نماز پڑھی ہے بیسک طریقہ تو آپ کا یہ کی ہے دنیا کا کوئی مسلمان کسی فرقے سے ہو وہ پہلے قیام کرتا ہے قیام میں سور فاتحہ اور صورت ملاتا ہے اس کے بعد رکوع کرتا ہے رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہوتا ہے ہر رکعت میں دو سجدے کرتا ہے دو سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے دو رکعتوں کے بعد بیٹھتا ہے چار رکعتوں کے بعد سلام پھیرتا ہے یہ بیسک سٹرکچر نماز کا سنی شیعہ کا سیم ہے یہ شیعہ جو اینڈ پہ ایسے کرتے ہیں نا وہ بھی سلام ہی پھیر رہے ہوتے ہیں دونوں طریقے وہ زد کیے ایران میں مجھے ساکیب اکبر صاحب بتانے لگے کہ میں نے خود جو ایران کے جو مفتی آزم ہے خامنائی صاحب ساکیب اکبر صاحب نے بتایا یا کسی اور شیعہ علم نے وہ کہتے ہیں میں نے ان کے بیچے خود نماز پڑھی انہوں نے یوں سلام پھیر ہے یہ دونوں طریقے ان کے نزدیک سلام کہیں نماز سے ختم کرنے کے لیے خروج کرنا تو بیسک سٹرکچر تو ایک ہے رہا یہ طریقے اس سے مراد اگر آپ رفل ہی دین لے رہے ہیں تو یہ تو ٹوٹلی زد اور ہڑ درمی میں چل رہے ہیں سنی اور شیعہ کی کتابیں تو رفل ہی دین پر متفق ہیں اور میری ڈیٹیل ویڈیو ہے رفل ہی دین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر سیونٹی بی ایک ہی جھوٹ آپ ان کا پکڑ لیں یہ کہتے ہیں کہ جی مکہ میں رفل ہی دین ہوتا تھا مدینے میں نہیں ہوتا تھا یہ ان کا تقیہ کلام ہے کتابوں میں بھی اور ہنفیوں کے سب سے بڑے وکیل احناف کہا جاتا ہے علیاز گھومن صاحب دیوبندیوں کے انہوں نے بھی یہ بات ویڈیو میں کہی ہے کہ مکہ میں رفل ہی دین ہوتا تھا مدینے میں نہیں اور رفل ہی دین کی جتنی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں ان میں کئی اصحاب وہ ہیں حدیث روایت کرنے والے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں اور فتح مکہ آٹھ ہجری میں ہوئی ہے ہجرت مدینہ کے آٹھ سال کے بعد نبیل اسلام کی بواس سے دو ڈھائی سال پہلے تو پھر تو بات ہی جھوٹ نکلی وائل بن حجر کی حدیث ہے صحیح مسلم میں رفل ہی دین سے متعلق ابو دود میں پوری تفصیل ہے وہ کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا میں نے نبیل اسلام کو رکو میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفل ہی دین کرتے ہوئے دیکھا اگلے سال میں سردیوں میں جب نماز کے لئے آیا دیکھوں کہ حضور نماز کیسے پڑھتے ہیں صرف نماز کا طریقہ وہ سیکھنے آئے تھے کہ میں نے انفی ہونا ہے یا شافی ہونا ہے آج کے دور میں تو کہتے ہیں میں نے صحابہ اکرام کو چادروں کے اندر سے رفل ہی دین کرتے ہوئے دیکھا یعنی نو اجری تو دس اجری پیچھے بچتی ہے گیارہ اجری کے سٹارٹ میں تو حضور پود ہو گئے اور غزوہ تبوک تو بالکل حضور کی وفاہ سے کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر مالک بن ہویرس جو ہیں وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت وہ رفل ہی دین کرتے تھے اور نبی الاسلام کا یہی طریقہ وہ تابعین کو سکھاتے تھے وہ مشہور زمانہ حدیث جو بخاری کی ہے سلو کمار ایت مونی اسلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس کے راوی ہی مالک بن ہویرس ہیں یہ کہتے ہیں فلان کا حکم دکھائیں یہ حکم ہی ہے نا جب حضور کہہ دیں نماز ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں تو رفل ہی دین کا حکم ہو گیا نا اور جو یہ راوی حدیث روایت کر رہے ہیں مالک بن ہویرس انہوں نے بخاری المسلم میں دونوں کتابوں میں متفق انہ لے حدیث ہے ان کی کہ وہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفل ہی دین کرتے تھے اور وہ تاک رکتوں میں بیٹھ کے اٹھتے تھے جلسے استرات بھی کرتے تھے نماز پڑی ہے ہاتھ چھوڑ کے بھی لیکن یہ دو طریقے علاق نہیں ہو جاتے جب آپ نے لمبا قیام کرنا ہے پھر تو آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتے اس لیے امام مالک کی جو فق کی کتاب ہے جس کے بارے میں باقی تو کلیم کرتے ہیں ان سے ثابت نہیں لیکن فقہ نفیت اور عملی تواتل سے اسے المدونت القبرہ کو نکل کر رہے ہیں اس میں امام مالک کا فتوہ ہے کہ فرض نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھی جائے ہاں نفلی نمازوں میں چونکہ قیام لمبا کرنا ہوتا ہے لوگ تو قرآن بڑھتے تھے نصابہ کرنا اس میں آپ ہاتھ باندھیں تو لمبی نمازوں میں ہاتھ باندھنے میں انسان تھکتا نہیں ہے ورنہ آپ کھڑے ہو کے اگر ارسال الیدین یہ نہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں تھوڑی دیر بعد جب یہ بلڈ یہاں جمع ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا آپ کے ہاتھ تھکنے شروع ہو جاتے ہیں لیکن ہاتھ باندھنے میں ہاتھ تھکتے نہیں ہیں آپ چاہئے ایک گھنٹے کا قیام کریں خصوصوں جنہوں نے قرآن مصف ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ کرنا ہے وہ باندھنے میں ہاتھ تھکتے نہیں ہیں یہ دو اس کے آپ سمجھ لیں موڈ ہیں اوورال طریقہ تو رفلی دین تو شیعہ کے ہاں بھی ہے اہل سنت کے ہاں بھی ہے سوائے حنفیوں کے جزید کے بارے میں ہمارے کچھ مسئل کی دوستوں کا خیالات کافی مصبت ہیں پلیس کے بارے میں اظہار کرتے ہیں میرا لٹریچر آپ اینڈ پہ لے لیجئے گا کربلا والا جزید کے ساتھ مارا کوئی اختلاف نہیں ہے جزید کے اببا جی سے اختلاف ہے مارا علی بھائی کی علی بھائی چاہد بھرا سلام وعلیکم اسلام چاہد بھرا علی بھائی آپ کے بیان سن کر دل کو اس کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رضای خیال چیگ ہے مجھے رات کو نین نہیں آتی جب تک آپ کہ تو سوال تو کوئی نہیں ہوا میرے بھائی میں شادی شدہ ہوں میرے والدین میری کمائی پرنسار کرتے ہیں پر میری بیوی نہیں چاہتی کہ میں اپنے والدین کی کفارت کروں تو بیوی کیا چاہتی ہے اس سے یہ پوچھیں کہ تم کیا چاہتی ہو کہ میں کیا کروں ان کا مطلب ان کو جیتے جی دفنا کے آ جاؤں اور لیج ہوم میں چھوڑا ہوں اور بیوی سے کہیں کہ وہی تم نے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے جو تمہارے ماں باپ کے ساتھ تم چاہتی ہو کہ تمہارے بھائی کریں وہ بتا دو اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں نا جی لیکن یہاں پہ آپ کے انڈ پہ بھی کچھ زیادتییں ہوتی ہوں گی بیویوں کے ذمہ وہ کام نہ لگیں جو آپ کے آپ کے ماں باپ کی حدمت آپ کا فرض ہے آپ کی بیوی کا نہیں ہے ان کے کپڑے دھونا آپ کی ذمہ داری ہے بیوی کی نہیں ہے اتنا نہ کسی کے اوپر برٹن ڈالیں کہ وہ پھر چیخے بعض اوقات ماں باپ کا ایٹیچوٹ بلکہ اکثر اوقات بہووں کو وہ بیٹیوں لی جگہ نہیں دیتے وہ صرف یہ سب کتابی باتیں ہیں یہ پریٹیکل لائف میں نہیں ہوتا پریٹیکل لائف میں کسی عورت سے پوچھیں کہ تمہارا دماد کیسا ہونا چاہیے تو جو خوبیاں وہ گنوائے نہ آپ اسے کہیں کہ یہی خوبیاں اگر تمہارے بیٹے میں تمہاری بہو کے لیے ہوں وہ کانوں کو آتھ لگائے گی وہ اپنی بیٹی کے لیے جو چاہتی ہے وہ اپنی بہو کے لیے وہ نہیں چاہتی یہ سب کتابی باتیں ہیں کہ وہ بیٹیوں والا درجہ نہیں بیٹیوں والا درجہ بیٹیوں والا درجہ اور مجھے بتائیں میری اپنی بیٹی ہیں ماں تو بیٹی ہیں اگر سوئی بھی ہوں ان کو جگاتی نہیں ہے کہ تھوڑی دیر رام کر لیں تھکاوٹ ہوگی یہی ایٹیچوٹ بہو کے بارے میں بھی ہوتا ہے وہ ٹائم پہ بھی اٹھے تو کوئی نہ کوئی اس میں وہ پوائنٹ نکال لے گی تو وہ کس نہ دعوا کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو وہ الہ سٹیٹس دیا ہوتا ہے ایٹیچوٹ اگر ان کا ٹھیک ہو تو اس کے ساتھ ساسسر کا بھی سلوک ٹھیک ہوگا باقی یہ وہ ٹھیک ہے کہ اگر ان کو وہ ہر کام میں ساسسر لچتل لیتے ہیں تنگ کرتے ہیں تو پھر یہ بات اس کی ٹھیک ہے کہ آپ اسے الگ گھر میں رکھیں اگر آپ الگ گھر افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کوئی ایسا گھر لیں جس کی دو پورشن ہو فرس فلور پہ خود رہ لیں ماں باپ کو گرونٹ فلور پہ رکھ لیں وہ گھوڑے ہیں ان کے لیے ذرا مسئلہ ہوگا یا اوپر ان کو رکھ لیں جس طرح آپ بیتر زمین پورشن لادہ کر دیں کچن کو لادہ کر دیں کچن کے اوپر یہ ساری جنگ ہوتی ہے میدانے جنگ کچن ہوتا ہے یہ جس طرح وہ حاکم وقت کا کہتے ہیں وہ دارل حکومت ہوتا ہے اور تخت ہوتا ہے بادشاہ کا تو یہ عورت کا تخت وہ کچن ہوتا ہے یہ ساری گیم کچن اور بوڑوں کو تو میں مشرع دیتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ وقت سے پہلے ریٹائر ہو جائیں زندگی آپ کی سکون کی ہوگا جو ساس اسر وقت سے پہلے ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کی بہویں ان کی خدمت کرتی ہیں اور جو آخری وقت تک لچ تل کے رکھتے ہیں ہر کام کے اندر ظلیل ہوتے رہتے ہیں ان کا کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتا جس طرح آپ کو زندگی گزارنے کا حق تھا اب آپ اپنی اولاد کو بھی زندگی گزارنے کا حق دے موبائل فون پر تلاوت لگایا ہے قرآن پڑھنا اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے تلاوت لگا کر قرآن پڑھنا ٹھیک ہے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو لگایا ہویا سامنے قرآن کھولا ہویا سن رہے ہیں بلکل کریں لیکن ترجمہ ملا لگا لیں بہتر ہے بہتر نہیں بلکہ ضروری ہے ترجمہ ملا لگائیں تاکہ ترجمہ سننے کے بعد آپ کے عقائد کی بھی اصلاح ہو کلمہ شریف پڑھ کر آخری وقت کے لیے مانت اللہ کے پاس رکھوایا جا سکتا ہے اس کی اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے سترزار دفعہ کلمہ پڑھ کے نصاب جو تارجمی صاحب نے خادم رضوی صاحب کے لیے پڑھوایا تھا اس پہ میری ویڈیو آئی تھی وہ بچاروں کا کیا قصور ہے فضائل اعمال میں لکھاوا ہے واقعہ سترزار دفعہ کلمہ پڑھ کے ایک نوجوان کو بخش دیا تو وہ صاحب کشف تھا اس سے پتا چلا اس نے دیکھ لیا کہ اس کی جو ماں ہے اسے جنت کا حکم یہ سب قانی ہیں آپ پڑھ کے رکھنا نہیں ہے مانتن اللہ کے پاس آپ جو عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس ویسے ہی سٹور ہے اللہ تعالیٰ اسے کئی گناہ کر کے آپ کو لٹائے گا لیکن جس طرح آپ کے کھانا کھانے سے آپ کا پیٹ بھرے گا کسی دوسرے کے کھانا کھانے سے نہیں بھرے گا اس طرح آپ کے نیک عمالی آپ کے لئے فائدہ مند ہوں گے سوائے ایک استثناء کے وہ آپ کی اولاد کا عمل ہے کیونکہ اولاد ماں باپ کی انویسمنٹ ہے باقی جو دو چیزیں ہیں صحیح مسلم میں تو تین چیزیں آئیں ہیں ایک نیک اولاد وہ تو آپ کی انویسمنٹ باقی دو چیزیں صدقہ جاریہ اور علم کی بات وہ صدقہ جاریہ بھی تو آپ کا ہوتا ہے علم کی بات یعنی امام بخاری امام مسلم نے جو علمی خدمت کی ہے تو اس کا سواب ان کے مرنے کے بعد ہی نہیں کوئی ملنا چاہیے یہ ان کی اولاد نے نہیں کام کیا یہ ان کا اپنا کام ہے تو اس کا سواب ان کو ملے گا باقی جو ہے نا وہ کسی کو دھونس سے بخشوائے نہیں جا سکتا آپ کو عمر صدیق بھائی نے چھوکرے کا لفظ نہیں چھوکرا نہیں کہتا انہوں نے جاہل چھوکرا کہا ان کو کہیں دوبارہ سے کہلیں جاہل کا لفظ اٹھاتے ہیں اس پہ میرا مجلس نمبر ٹین میں میں نے ڈیٹیل ریکارڈ کروا دیا ہے پبلک سیشن نمبر ٹین سنویں اللہ پاک واحد ہے اور نام نینٹی نائن ہے نام تو اس کے صفاتی ہے نا اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ تو ایک ہی ہے اللہ باقی سب اس کے صفاتی نام ہیں اور اللہ کے بعد اگر کوئی نام پسند ہے نا اللہ کو اپنا سب سے زیادہ وہ الرحمن ہے صحیح مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں عبداللہ اور عبدالرحمن باقی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں نام تو ہو سکتے ہیں نا اس کی صفات ہیں نینٹی نائن تو بخاری مسلم میں آیا نا کہ نینٹی نائن نام یہ تو خاص ہیں باقی تو سورہ لکمان کے اندر سورة القحف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر سارے زمین جو ہے اس کے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے سمندر اور مل جائیں اور سارے درخت کلم بن جائیں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں وہ ہم صحیح مسلم میں نہیں ہیں سبحان اللہ و بحمد عدد خلقہی و رضا نفسہی و زینت عرشہی و مداد کلماتی اللہ کی تسبیحات تو نہ ختم ہونے والے اس کے عرش کے وزن کے برابر مخلوقات کی تداد کے برابر اور اس کے کلمات کی تداد کے برابر ہم میں سے ہر شخص اللہ کے عمر کن سے پیدا ہوا ہے کن فیہ کون تو سر عربوں کلمات تو اللہ کے ہم ہی ہیں اور پھر کھربوں میں مخلوقات اور ہیں تو اللہ کی تو تسبیحات نہ ختم ہونے والے ہیں تو یہ اللہ کے صفاتی نام نام ایک ہے صفت اس کی کوالٹیز تو وہ تو الیمیٹیڈ ہی ہوں گی تو وہ اس کی شان ہے وہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتے باقی یہ قرآن کے سٹارڈ میں جو نائنٹی نائن نام لکھے ہوتے ہیں نا اکثر تو اس میں ثابت ہیں قرآن اور بخاری مسلم اور باقی کتابوں سے کچھ لوگوں نے خود ہی بنا کے لکھ دیئے میں بعض اللہ کی صفات ایسی ہیں جو اس کی صفت تو ہیں لیکن اس کے گیسٹ اس کے نام نہیں ہیں مثلا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اننا منتقمون ہم انتقام لے کے چھوڑیں گے مجرمین سے تو اپنے مجرمین سے اپنے دشمنوں سے انتقام لینا یہ اللہ کی صفت ہے لیکن اس کے گیسٹ المنتقم آپ اللہ کا نام نہیں رکھ سکتے وہ اسماع اللہ کی طرف منصوب نہیں کرنے یہ ہو سکتا ہے کہ اسماع عربی میں ہو آپ اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیں جسنا ڈاکٹر زاکی نائک نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ اگر کوئی رب کا ترجمہ انگلیش میں کرتا ہے سسٹینر اردو میں کرتا ہے پاننے والا اور سنسکرت میں کرتا ہے وشنو بشرتے کہ وہ کوالٹیز نہیں جو ہندووں نے اللہ کو کوئی گوڈ کہتا ہے خدا کہتا ہے سپریم بین کہتا ہے سوپر نیچرل ایجنسی کہتا ہے کوئی حرج نہیں کہہ رہا تو اس کو قرآن پاک کو ٹھائر ٹھائر کر پڑھنے سے مراد کہا ہے ٹھائر ٹھائر کر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ خلط ملط نہ کر دیا یعنی اس کو آپ سمجھ لیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بیس ترابیوں والے کرتے ہیں وہ کچھ نہیں کرنا یا لامون تالمون بیس منٹ میں بیس ترابیوں سکون سے ایک ایک آیت تاکہ اس کا مفہوم چینج نہ ہو اور پھر قرآن کا چونکہ مقصد ہے اس کو سمجھنا اگر کوئی تیزی سے پڑھے گا تو عربی کو بھی سمجھ نہیں آئے گی اس نے کیا پڑھا کیونکہ غور و تفکر کرنے کے لیے آپ کوئی اردو میں لکھا ہوا کوئی مضمون بھی تیزی سے پڑھ دیں اور سامنے والا اردو جانے والا ہو کہ یار آستہ پڑ منتظر سمجھ نہیں یہی تو کیا کیا تو عربی کو کہاں سے سمجھ جائے گی اگران تیز پڑھا جائے گا تو قرآن سمجھنے کے لیے اسے آستہ پڑھنا ہے اور ترتیج سے مراد یہ ہے کہ اسے عربی لنگویسٹک میں پڑھنا ہے لحن جلی کا خصوصاً خیال رکھیں ہا ہا میں فرق ذال ذا وا میں فرق بود اور دال میں فرق آف اور کاف میں فرق عین اور حمزہ میں فرق وہ آپ میرا اس پر ڈیٹیل ویڈیو میں نے جو آپ کو دو تین سال میں قرآن سکھاتے ہیں نا قرآن کی عربی تجوید وہ میں نے سکھا دیئے وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں اس میں میں نے سب بتایا کیسے کیسے آپ نے عروف نکال لیں باقی یہ ہے کہ بعض ذکات میں بھی یہاں پہ قرآن پڑھتے ہوئے مجھ سے بھی زبر زیر پیش کی غلطی ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میں قرآن کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا درس قرآن کے لیے جب آپ درس قرآن کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ دو طرف چل رہا ہوتا ہے ایک تو عربی کا ترجمہ میں نے کیا کرنا ہے اس کا پلس اس کا میں نے مفہوم کہ کونٹیکس میں کون سی کروس ریفرنس میں آیات بیان کرنی ہے کون سی احادیث جب یہ تین چار کام پہلل میں آپ کے دواغ میں چل رہے ہوتے ہیں پھر آپ سے زبر زیر پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص جس نے قرآن پہ سیکڑوں نہیں ہزاروں لیکچر دے دی ہوں اس کے کسی دو چار لیکچر میں کوئی زبر زیر کی غلطی ہے اس کا کلیپ کاٹ لیا جائے اس طرح کے کلیپ واللہ میں نے کاٹنے ہونا ڈاکٹر اسرار صاحب نے ستائیس اٹھائیس سال قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھوا کر پیس سٹھ سال کی عمر میں بیانوں قرآن ریکارڈ کروایا ہے نائنٹین نائنٹی ایٹ کے اندر جو قرآن اکیڈمی کراچی میں ایک سو آٹھ لیکچرز میں اس میں بھی کئی جگہ ان کی زبرزیر کی غلطی ہے اب میں وہ دو چار اٹھا کے میں کیوں کہ ڈاکٹر اسرار کو قرآن دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں میں درست دے رہا ہوں کیونکہ وہ قرآن کے لیے نہیں ویٹے ہوئے تو اس طرح کی مسینڈلنگ ہو جاتی ہے باقی رہے گئے لحن جلی ہمارے علماء تو زبرزیر کی غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں نا کہ کسی نے زبر کو زیر زیر کو زبر پڑھ دیا آپ قاریوں سے پوچھیں ہا کو ہا پڑھنا یہ بھی لحن جلی ہے ایسی غلطی ہے جو سویر ہے اللہ کے فضل سے بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غزب سے سارے علماء یہ غلطییں کرتے ہیں میرے علم میں پوری دنیا میں چند ایک علماء کے سوا سب کے سب عربی میں لحن جلی کی غلطییں کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ کہ آپ کسی قاری کو بٹھائیں اور اسے کہیں یہ جو عالم صاحب عربی میں جو آیت پڑھ رہے ہیں یہ بتائیں صحیح پڑی ہے وہ آپ کے کہ غلط پڑی ہے قاری تو عالموں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں قرآن غلط پڑھتے ہیں مجھول پڑھ رہے ہوتے ہیں اے بے تے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ جب بیان کریں گے قرآن کی آیت ہا کو صحیح طریقے سے نکالیں گے نہیں آئین کو نکالیں گے نہیں صحیح طریقے سے جتنی بڑی غلطی زبرزیر کی غلطی ہے اتنی بڑی عین حائن الفاظ کو غلط نکالنے کی ہے تو وہ آپ دیکھیں وہ تو نارمل اردو میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے آپ علماء کو دیکھ لیں وہ اسی طرح ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں قاری تو ان کو نہیں مانتے چاند ایک لوگ ہیں جو قاری بھی ہیں عالم ہونے کے ساتھ وہ پیارا قرآن پڑھتے ہیں جب بیان کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائے کو دیکھ لیں اور زبرزیر کی غلطی ہیں چھوڑ دیں وہ تو بالکل مجھول قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اب میں ان کو جاہل کہنا شروع کرتا ہوں اس کی بنیاد پہ نہیں آپ ہی کہیں گے کہ یہاں پہ غلطی ہے باقی بات ٹھیک ہے یہ اس طرح نہیں اس طرح اس طرح کی مس اینڈلنگ سب سے ہوتی ہے لیکن اس چیز کو بنیاد بنا کے کسی کو جاہل کہہ دینا اور سے کہنے سے قرآن دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا میں تو اس ویڈیو کی وساطت سے آج سے چھ سات سال پہلے میں نے کہا تھا کہ میرے خلاف جتنے علماء نے کلپ چڑھائے ہیں اب نیا نہیں کو کاری پکڑ کے لے آنا گیر کے یہ اپنی مرضی کا قرآن کا حصہ تیار کر کے نہ اس کی تلاوت کریں ٹائم کیامت تک کے لئے اور مجھے کہیں کہ یہ ہم نے تلاوت کی ہے تم اس طرح کی کارکے بتاؤ میں وہی صورت اسی طریقے سے اس سے بہتر تلاوت کروں گا لیکن وہ علماء جو کلپ بنا رہے ہیں کوئی کاری نہیں لے کے آنا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ قرآن بالکل غلط پڑتے ہیں لیکن آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ میں نے کبھی اس طرح کی کسی عالم کی غلطی نکالی ہو اور قرآن غلط پڑتا میرے خلاف ایک مولوی وہ لاہور کا پھاڑ پھاڑ کے کلپ ریکارڈ کر رہے ہیں اس نے اور اس کو عالم اور عالم کا لفظ نہیں بتا کوئی دیوبندی عالم ہو کوئی بریلوی عالم ہو عالم تو کہتے ہیں دنیا کو یہ لفظ ہوتا ہے عالم ایک جائل آدمی میرے جیسے تو عالم لفظ بول دے سمجھ آتی ہے عالم کو تو نہیں زیب دیتا کہ وہ عالم بول دے پھر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اور وہ معاذ اللہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کو پڑتا ہے معاذ اللہ میم کے اوپر پیش تو میں نے تو آئی تک گلتی نہیں ہے ابھی میں گلتی نکالنے کے لیے نہیں کہا رہا میں صرف بتا رہا ہوں ہاں جب آپ صحابہ کے نام لیتے ہیں وہ معاذ ہوتا ہے معاذ ابن جبل ساد ابن معاذ لیکن جو معاذ اللہ ہے اس میں میم کے اوپر زبر ہے یہ بڑی ٹریکی جیز ہے نا عربی میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک ہی لفظ ہے آپ دیکھیں لفظ ہے خلیفہ عربی کا لفظ ہے خلیفہ کے خاہ کے اوپر زبر ہے لیکن خلافت جو ہے نا اس کے خاہ کے نیچے زیر ہے وہ خلافت نہیں وہ خلافت ہے ولد زبر ہے ولادت واگے نیچے زیر ہے لفظ دیکی ہے اس سے ڈرائیوڈ ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے لیکن اس کو کوئی نہیں بنا جائے دوسروں کے حقوق پورے کرتے کرتے انسان خود پر ظلم کر بڑھتا ہے انسان کی اپنی حقوق اس ذات پر کیا کریں اب یہ تو جنرل سوال ہے مجھے نہیں پتا کس نوئیے سے کوئی بات کر رہے ہیں کہ اپنی جان پر ظلم کرنے سے مراد کیا ہے کہ وہ حلال اور عام کی تمیز گوار ہیں یا اپنی صحت خراب کر بیٹھ ہیں دونوں صورتوں میں غلط ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن آس کی شکایت حضور تک پہنچی آپ نے بلا کہ انہیں ڈانٹا آپ نے فروایا ہے عبداللہ میں نے سنا ہے تم پوری رات جاگتے ہو اگر ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی تم رات کو سویا بھی کرو اٹھ کے نماز بھی پڑھا کرو تم روزانہ روزے رکھتے ہو ایسا نہ کرو ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑ دو یہ دعوودی روزے ہیں اور جو روزانہ روزہ رکھتا ہے اللہ کے ہاں وہ یوں ہے جس طرح کہ اس نے روزے رکھے ہی نہیں روزانہ جو رکھتا ہے وہ رکھے ہی نہیں اور تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے میرے حال ہے یہ کافی ہے کہ آپ نے اپنے معاملات کو بھی لے کے جلنا ہے آپ کے بیان میں ستر فیصد پچھلے بیان کی جلکیاں ہوتی ہیں اگر ہر نیا مکمل بیان ایک ہی موضوع پر ہو بیان کون سا میرے بھائی ہمارا تو بیان کسی ٹوپی پر ہوتا ہی نہیں ہے ہم تو یہ جو آپ کے سوال ہوتے ہیں وہی ستر دفعہ اگر آپ مر سے پوچھیں گے کہ رکوم جانے کی تسبیعات کیا ہیں تو ستر دفعہ وہی جواب ملے گا آپ کو اور پچھلے بیان کی جلکیاں اس لیے ہیں کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کی آیات بار بار ریپیٹ کرنے والی ہیں قصہ آدم اور عبلیس بھی سات دفعہ ہے اب اللہ کو کوئی کہہ کہہ جی سات دفعہ کیونکہ یہ ایک دفعہ ہی کافی دیرہا تو کہہ لینا وہ بار بار کرنے سے جادہانی ہوتی ہے دوسرا جب بھی کوئی ٹاپک ڈسکس ہوگا اس سے لیٹڈ جتنی باتیں وہ بار بار ریپیٹ ہوں گی لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں چلکیاں ضرور ہوتی ہیں لیکن انداز الفاظ کا چناؤ اور باتیں ہر دفعہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈالتا ہے مثلا مجھے بتائیں آج تک میں نے کبھی یہ پہلے بولا تھا کہ بابیت ہے شاہی کوئی نہیں یہ تو اس دن ہی میں نے دماغ ہی چاہیے نا گال اس ہی ٹیم آئی اس اکیڈمی سے پہلے یہ جملہ نہیں تھا دوہزار اکیس سے پہلے نہیں تھا نا نکالنے کہاں تھا وہ تو اب پتہ نہیں اور کیا کیا نہیں دماغ میں چیزیں آنی ہیں تو وہ باتیں وہی اس لیے ہوتی ہیں کہ سوالات وہی ہو رہے ہوتے ہیں جلکیاں ہوتی ہیں مکمل رہ گیا موضوع تو ہر موضوع پہ میں آل ایڈی مسئلہ نمبر ریکارڈ کروا چکا ہوں آپ کوئی چیز بچ نہیں کی جس کو میں نے دوبارہ سے ریکارڈ کروانا ہے رہا قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے تو قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے جتنی کراس ریفرنس میں آیات احادیث آئیں گی اگر قرآن میں وہ ٹاپک جس طرح انفاق فی سبیل اللہ کا ٹاپک سیکنڈوں دفعہ آیا ہے قرآن میں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اب جتنی بار آئے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ آیات اور احادیث بار بار سناؤں گا کیونکہ ٹاپک جو وہ آ رہا ہے دروشیف کا ٹاپک ڈسکس ہوگا دروشیف سے متعلقہ باتیں بار بار ریپیٹ ہوں گی اور بار بار ریپیٹ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے قرآن بھول جانے کے ڈر سے قرآن کو زبانی یاد نہ کرنا کیسا عمل ہے بہت اکلمندی ہے ایسا کرنا ایسا ہی کرنا چاہیے اگر آپ کے لات و واقعات اجازت نہیں دیتے میں کہتا ہوں بچیوں کو بھی حفظ نہ کروائیں وہ جا کے بھول جائیں گی انہوں نے کہاں قیام اللہیل کرانا ہے بچے تو پھر بھی تراوی میں قیام اللہیل کرتے ہیں ہر سال ان کی روین ہوتی ہے جو انہوں نے زبانی یاد کیا وہ چلے گا بہتر یہ ہے کہ بجائے زبانی یاد کروانے کے آپ امفسائز کریں قرآن ترجمے سے پڑھنے کے اور قرآن زبانی وہی یاد کرے جو اس کو سنبھال سکتا ہے یہ شوق پہ ہونا چاہیے صحابہ اکرام نے کوئی مدرسے نہیں منایا حفظ کے یہ تو انگریزوں کے دور میں یہ روٹی پانی چلانے کے لیے مدرسوں کا سلسلہ شروع ہے مجھے بتائیں صحابہ اکرام کا کون سا مدرسہ تھا جس میں وہ حفظ کرواتے تھے حفظ ذاتی شوق ہوتا ہے کوئی کرنا چاہتا ہے وہ کرے کسی استاد کے پاس جائے ضرور مدرسے بنانا ہے اس کے لیے کہ سپیشلی لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ آ کے حفظ کریں اور حفظ بھی ایسا کریں کہ اس پہ بھی پکا رکھنا کہ حفظ کرنا ہے ترجمہ نہیں پڑھنا میں نے آپ کو بتایا نا کراچی میں ایک بہت بڑے فینینسر تھے ایک مدرسے کے چند مدرسوں کے وہ جو اسلام تھی سکسٹی والے ہیں ہمارے بھائی زائد چیپا بھائی انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ آپ کے سٹوڈنٹ ہیں تو وہ آپ کی ویڈیو سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ مدرسوں میں گئے جہاں پہ وہ لاکھوں کا چندہ دیتے تھے انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک آئیڈی ہے آندہ سے آپ کسی حفظ قرآن کو اس وقت تک ڈگری نہ دیا کریں جب تک وہ ترجمے سے قرآن نہ پڑھ لیں وہ بچارہ اپنے بولپن میں بڑا اچھا مشورہ رہ کے گیا ہے یعنی آپ دافت اسلامی والوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ مدری مونے جو ہیں وہ قرآن کے ترجمے کے ساتھ نکال لیں ہاں تاکہ وہ یاغو سے آزم نظر کرم خدارہ کہنے ہی چھوڑتے ہیں ہاں تو کہتے ہیں ایک دو نم بڑی ناگواری سے سنا تیسے نے تو کہا بھائی آندہ یہ بات بھی اپنی زبان پہ نہیں آپ نے لانی زبان پہ یہ بات بھی نہیں لانی کیونکہ ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کیا قرآن حفظ کرنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح سے سوچ لینی چاہیے کہ بعد میں قرآن کو یاد دیں جی سوچیں گے نا میرے بھائی کیوں نہیں سوچیں گے گورا تو اپنی ایفٹ کا سیونٹی پرسنٹ فیزیبیلٹی پہ لگاتا ہے تھرٹی پرسنٹ اس پروجیٹ کے اوپر لگاتا ہے ہم تو پروجیٹ کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ اب یہ میٹرو یا بی آر ٹی جو بنی پشاور کی اب اس کو کس طرح لال کرنا ہے ہم نے گورا کہتا ہے نہیں پہلے میں فیزیبیلٹی بناؤں گا کہ یہاں بنتی بھی ہے کہ نہیں تاکہ بعد میں ہماری کاسٹ بڑھنا جائے ہم کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں یہ بالکل غلط ہے میں نے مغرب کی نماز میں پہلے دروش شیف کے بعد دعائیں پڑھنا شروع کر دی پھر یاد آنے پر تیشی رکعت پڑی اور آخری میں سجدہ صاف کیا یہ عمل دروش سے ہے بالکل غلط ہے جی نبی علیہ السلام سے درمیان کی تشہود میں دروشی پڑھنا ثابت ہے درمیان کی تشہود میں دروش شریف چھوڑنا یہ جائز ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرض نماز کی چاروں رکتوں میں صورت ملا لیتے تھے اور کبھی آخری دو رکتوں میں نہیں ملاتے تھے تو آخری دو رکتوں میں نہ ملانا یہ جائز ہے بلکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں بعض اوقات زور اثر میں بھی آپ چاروں رکتوں میں جو قرآن پڑھتے تھے ایک دو آیتیں اونچی آواز میں پڑھتے تھے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ نبی علیہ السلام کو انسی صورت پڑھ رہے ہیں چاروں رکتوں میں لیکن ہمارا ٹرینڈ کیا ہے دو میں یہ جائز ہے چاروں میں پڑھنا بہتر ہے دروشری بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم میں ہے سنن نسائی میں ہم آئیشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے وطر کی نو رکتیں پڑھی آٹھویں رکت میں آپ بیٹھے آپ نے تشہود پڑھا دروشی پڑھا دعائیں پڑھی پھر نووی رکت کے لیے کھڑے ہو گئے یہ نووی تر پڑھنے کا طریقہ ہاں مسند آمد میں ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب تم تین یا چار رکتوں والی نواز پڑھ رہے ہو تو پہلے تشہود میں تشہود پڑھنے کے بعد تم اگلی رکت کے لیے کھڑے ہو جاؤ یہ جائز ہے تو ہم تو دروشری جان بوجھ کے پڑھتے ہیں دروشری پڑھنا چاہیے درمیان لی رکتوں میں اگر دوسری شادی کی سنت پوری کرتے ہوئے پہلی خطرناک بی بی خاند کو فائر مار دے تو کیا یہ زیمشان شہادت کی موت ہوگی یا نارمل موت کیا میں اب اس کا جواب دوں موت تو آپ کی شادت کی ہوگی لیکن اللہ نہ کرے اس طریقے سے کوئی شہید ہو ٹھیک ہے نا کیونکہ بچوں کا کیا بنے گا اور وہ عورت تو اس پر فائر مار دے گی تو بہتر یہ ہے اسے کہ آپ کی ٹانگوں میں فائر ماریں تاکہ بچ دیں آپ نماز میں اسلام پھیرتے وقت نگاہ کندے پر ہوگی یا پھر سامنے کی طرف دیکھیں اس میں کوئی اس طرح کی نہیں ہے تفصیلات آپ کندے کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں یوں بھی دیکھ سکتے ہیں ایک چیز ہے کہ نماز کے دوران آپ کی نگاہ سجدے کی آگے نہیں جانی چاہیے اللہ یہ کہ ضرورتن دیکھنا پڑ جائے سنن نسائی میں حدیث ہے مشکات میں موجود ہے نبیل اسلام بازوقات بغیر سر ہلائے آنکھوں سے آگے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے ضرورتن بازوقات دیکھنا پڑ جاتا ہے تو باقی یہ کہ آپ سجدہ گاہ سے آگے آپ کی نگانہ جائے اس کے بارے میں کوئی اتنی نیٹی گریٹیس احادیث کے اندر بورڈ نہیں باز کہتے ہیں یہاں آپ نظر رکھیں اور یہ ساتھ والوں کو ظاہرہ فرشتے کو بھی سلام ہے سارے نمازیوں کو بھی سلام ہے جس طرح مرضی آپ کریں کوئی اس میں یہ چیزیں اوپن چھوڑی گئی ہیں مثلا آپ خانہ کعبہ شریف کے سامنے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں پھر تو آپ سجدہ گاہ کی طرف نہیں دیکھیں گے پھر تو آپ کعبے کی طرف دیکھ کے نماز پڑھیں گے کیونکہ کعبے کو دیکھنا بھی ابادت ہے تو یہ اجتہادی معاملات ہیں اللہ یہ کہ کسی کی توجہ بڑھ جائے توجہ بڑھ جائے تو آپ آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اس کی اثر و حدیث ہے بخاری و مسلم دونوں میں اممائشہ کہتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے تو نبیل اسلام جب رات کی نماز پڑھتے تھے سجدے میں جاتے وقت میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی جارہاں اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آتا تھا نا آپ حضور سجدے میں جا رہے ہیں اور حجرہ تنگ ہے اور حضرت عائشہ صاحب نے لیٹی ہی ہے تو نبیل اسلام ان کے پاؤں ٹو ہوتے تھے کہ اپنے پاؤں سمیٹ لے تو پھر آپ سجدہ کرتے تھے ورنہ تو اگر حضرت عائشہ کو نظر آ رہا ہو کہ آپ سجدے میں جا رہے ہیں کیونکہ اس میں انہوں نے الفاظ ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے تو چراغ نہ ہو تو گھپن دے رہا ہے تو انڈزل دی ہے کہ نظر کچھ نہیں آ رہا پڑھنے والے کو بھی جو سامنے ہے اس کو بھی تو ایسی جگہ پہ آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں پہ کسی کیڑے مکوڑے کا خدشہ نہ ہو جس طرح ہماری آج کل کی مساجد ہیں یہ کسی اسلامی بھائی سے خطرہ نہ ہو آپ کو ارس منانا یا پھر چادہ چڑھانا کیسا ہے یہ سب بیدات ہیں مجودہ جو پیر وغیرہ کی بیعت کرنا ہے یہ بھی بیدات ہیں کوئی ثابت نہیں بیعت اسلام میں صرف خلیفہ وقت کی ہے اور وہ بھی اللہ رسول کے حکامات کے اندر یہ جو بیعتیں ہیں پیروں فکیروں کی اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ سب اجتہادی بیعتیں ہیں اسی پر قیاس کر کے ہمیں اس سے بھی کوئی اتراز نہیں ہوگا اگر یہ قرآن و سنت سکھائیں ٹھیک ہے استاذ شگرد کے رشتے کے تحت اگر کوئی بیعت لینا چاہتا ہے لے لیں لیکن اپنی عبادت نہ کروائے بتائے قرآن میں بخاری میں مسلم میں کیا لکھا ہے بجائے اپنے بزرگوں کی تعلیمات دینے کے سب سے بڑی بات تصوف کے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اللہ تک اس کے نبی تک پوچھاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں آپ کے بزرگوں کے سلسلے میں جو سنت اذکار ہیں فرض نماز کے بعد کے صبح شام کے وہ تو 90% سے زیادہ آپ کے بابوں کے ہیں وہ قرآن و سنت میں تو آئی نہیں ہیں وہ تو ہم پرنٹ کر کے گرین کارڈ اور بلو کارڈ دے رہے ہیں نا آپ کو لیکن ہم ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم بیعت نہیں کرتے کیونکہ ہماری بیعت ہوئی بھی ہے اللہ سے سورہ توبہ میں ہے کہ مومنین کی بیعت اللہ نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں اس بیعت پر خوشیاں مناؤ کہ تم نے اپنا آپ اللہ کو بیچ دی ہے بائی عربی میں کہتے ہیں بیچنے کو بائیت کا مطلب ہے اپنا آپ بیچنا تو انسان تو انسان کے آگے اپنے آپ کو بیچ نہیں سکتا سوائے یہ کہ وہ اللہ کی حکمات کے انڈر کسی کو اپنا لیڈر مانتے ہوئے یہ نہیں کہ میں تجھے بیچ رہا ہوں جو قرآن میں آیا سب سے بڑی بیعت تو رسول اللہ کی بیعت ہے لیکن سورہ فتح میں آیا کہ اللہ ان اصحاب سے راضی ہوا جو درخت کے نیچے آپ کے بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا یعنی رسول اللہ اپنی ذاتی بیعت نہیں لے رہے تھے بلکہ اللہ کی بیعت لے رہے تھے صدقہ کی رقم جمع کر کے اس کو ضرورت مند کو کرز کے لیے دیا جا سکتا ہے یعنی یہ کوئی ایسی کوئی آپ نے ارگنیزیشن بنا لی ہوئی ہے جس میں آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے صدقہ اکٹھا کریں گے اس بنیاد کے اوپر تو وہ اس کو کرز کے طور پر دیں گے بلکل جائز ہے بشرت ہے کہ وہ پھر اگر وہ مقروض باگتا ہے تو وہ پھر کرز آپ اتاریں گے یہ ذہن میں رکھیں اگر آپ وہ اتنا غریب ہے تو اسے پھر اس صدقے میں سے عصہ پکا پکا دے دیں باقی یہ ہے کہ ایون مسجد کا بھی فنڈ ہے وہ آپ اپنے ذاتی استعمال میں بھی لا سکتے ہیں قرض کے طور پر بشرت ہے کہ آپ اسے واپس کرتے ہیں ظاہر ہے اسلام تو جاتا ہے پیسہ رننگ میں رہے ہم جو یہ مخالفت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ جب ذاتی استعمال میں لائیں گے تو یہ تو واپس ہی نہیں کریں گے اس لیے اس چیز کی مخالفت کی جاتی ہے ہمارے مولے میں جمعہ کی دوسری ازان وہ تو ویسی ثابت کوئی نہیں ہے بلکہ یہ جو دوسری ازان دی جاری ہوتی ہے اگر اصل میں یہی ایک ازان ہے جو پہلی ازان ہو رہی ہوتی ہے وہ فالتو ہے صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عثمان غنی کے دور میں جمعہ کی دوسری ازان شروع ہوئی تھی اس میں لفظ تیسری کہیں وہ تیسری سے مراد اکامت کو بھی بیچ میں جمع کر دیں پہلے ایک ہی ازان ہوتی تھی اور اس میں الفاظ ہیں کہ مدینہ کے بزار میں جب عبادی بڑھ گئی تو بزار میں پیرلل میں حضرت عثمان نے دوسری ازان شروع کروائی تاکہ بزار والوں کو پتا چل جائے کہ جمعہ کا ٹائم ہو چکا ہے گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی ازان کی آواز ہی ہوتی تھی جمعہ کی دو ازانیں مسجد کے اندر دینا یہ بدت ہے حضرت عثمان نے نہیں دیئے یہ جھوٹ بولتے ہیں حضرت عثمان نے ایک ازان کو پیرلل میں دو جگہ کیا ہے جس کا ایکویلنٹ آج کل سپیکر ہے اب یہ جو حنفی دے رہے ہیں بریلوی دیوبندی اور اہل عدیس کو کہتے ہیں اہل عدیس تو حضرت عثمان کی سنت پر عمل نہیں کرتے یہ تو صحابہ کو نہیں مانتے وہ صحابہ نے شروع کروائی ہو تو مانتے ہیں حضرت عثمان نے تو جمعہ کی دوسری ازان شروع نہیں کروائی وہ تو پیرلل میں بزار میں شروع کروائی تھی مسجد میں ایک ازان ہوتی تھی اور وہ ازان یہاں پہ وہ ہے جو خطیب کے سامنے وہ دیتے ہیں نا وہ ولی ازان وہ ازان عربی کا وہ جو امام عربی والا خطبہ شروع کرتا ہے اس سے پہلے ہوتی ہے اصل ازان وہی ہے جو ساڑھے بارہ دے رہے ہوتے ہیں نا وہ ازان فالدو ہے کیونکہ انفیوں کا تو وہ کہتے ہیں نا اصل خطبہ اس وقت شروع ہوتا ہے رہ گئے اہل عدیس تو اہل عدیس کیونکہ خطبہ سنت کے مطابق دیتے ہیں دونوں خطبات کھڑے ہو کر اور عربی اور اردو کو بکس کر کے کیونکہ خطبہ تذکیر ہے اللہ کی حمد روشی پہ آپ عربی میں اور باقی تقریر تو آپ اردو میں کریں گے تو وہ تو آل عدیس جو اہل عدیس ممبر پہ بیٹھتے ہیں نا آکے وہ اسی وقت ہی وہ اپنی تقریر شروع کرتے ہیں ہنفی جو ہیں وہ پہلی تقریر وہ اضافی ایڈ کی بھی ہے اور بعد میں عربی والا خطبہ کہتے ہیں اصل خطبہ یہی ہے اس لیے لوگ عربی کے خطبے میں ہی پہنچتے ہیں تو آپ انہوں نے خود کہا کہ اصل یہ ہے تو وہ پھر نکل تو نہیں سنتے ہاں لیکن یہ یاد رکھی گا بخاری مسلم میں جو حدیث ہے نا کہ جو سب سے پہلے آتا ہے مسجد میں اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب اس کے بعد جو آتا ہے گائے زبا کرنے کا اس کے بعد بھیڑ بکری پھر مرگی زبا کرنے اور پھر انڈا صدقہ کرنے کا اس میں الفاظ ہیں جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے ریجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ ذکر اذذکر سنتے ہیں یعنی خطیب کی باتیں بشرتے کے کانیاں نہ ہو تو ہنفیوں کی جو پہلی تقریر ہے نا اردو والی اس میں چکے ہنفی امام ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے لہٰذا جب وہ ممبر پہ بیٹھ گیا اس کے بعد جو آئے گا اسے جمعہ کا عام ثواب ملے گا خاص ثواب اس کا ختم عربی خطوہ چھوڑ دو کیونکہ خطیب ممبر پہ چڑ چکا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا رہ کے وہ سامنے دینا اس طرح کی کوئی ڈیٹیلز نہیں آئی کہ آپ نے بالکل امام کے سامنے کھڑے ہو کے دینا ہے سائٹ پہ دینا ہے بلکہ آلہ حضرت کا تو فتوہ ہے کہ مسجد میں ازان دینا ہی گناہ ہے وہ کہتے ہیں مسجد کی توہین ہے مسجد میں ازان دینے کا تک کوئی نہیں وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ازان تو ہوتی تھی مسجد سے باہر لوگوں کو انفارم کرنے کے لیے تو عزرت بلال تو منار پہ چڑھ کے ازان دیتے تھے مسجد کی چھت پہ دیتے تھے دائیں بائیں حیاء علیہ السلام حیاء علیہ الفلاہ پہ چیرہ بھی پھیرتے تھے ثابت ہے سن ترمزی کے اندر تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ مسجد میں آؤ کیونکہ اس وقت سپیکر نہیں ہوتے تھے گھڑییں نہیں ہوتی تھی علام نہیں ہوتے تھے یہ لوجیکلی ان کے بات درست ہے مسجد کے اندر تو ازان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا ازان تو باہر کے لوگوں کو بتانے کے لیے لیکن وہ کہتے ہیں مسجد کے اندر ازان دینا توہین ہے یہ غلوب ہے توہین کہاں سے ہو گیا اگر وہی کام سپیکر سے پورا ہو رہا ہے اور آپ ناربل آواز میں ازان دے رہے ہیں اچھا ان کو ازان میں توہین نظر آتی ہے جو اللہ ہو کی ضربیں مسجد میں لگواتے ہیں اچھی عواز میں اور جو آنے پہ نارے لگواتے ہیں ملاد کے جلسوں میں اور مولویوں کے آنے پہ وہ کوئی توہین نہیں ہے اس لیے آپ دیکھیں جو پکے رضبی ہیں نا علیہ حضرت کے ماننے والے انہوں نے بقاعدہ طور پر مسجد کے اندر ایسی جگہیں ڈیکلئر کی ہوئی ہیں جو مسجد سے باہر ہیں جی فضان مدینہ کراچی میں آپ چلے جائیں جو مرکز ہے دعوت اسلامی کا علیہ السلام قادری صاحب مدنی چینل والوں کا اتنی بڑی مسجد ہے آپ کو مسجد کے سینٹر میں ایک جب ہوترا نظر آئے گا آلموسٹ اتنا جس کے چاروں طرف وہ گریل بھی لگی ہوئی ہے لکڑی کی ریلنگ جسے آپ کہتے ہیں بڑا خوبصورت آپ پہلے پرشان ہو جائیں گے کہ کوئی مقبرہ کسی کا بنا ہوا ہے کوئی قبر بنی ہوئی ہے یہ کوئی خاص جگہ ہے یہ در کوئی پانی نکلایا سی کہہتا ہے نا بزرگ اے خوب پہلے دودھ سی بزرگاں نے دعا کرکے انہوں دوبارہ پانی مڑایا ہے کیونکہ بزرگاں نے کھو دیا سی تو دودھ نکل دا سی بیچوں ساڑھے جیل امیل کہنے نہیں دودھ لیکن پانی بڑ گیا تاثیر آلے بھی دودھ آ لی ہے اچھا ان کو پتہ نہیں دودھ میں ویسے ہی 90% پانی ہوتا ہے تو وہ آپ ان سے پوچھیں گے نا یہ آپ نے بیچ میں چبوترا کیوں بنایا ہوئے سینٹر میں اس کی آگے بھی صفحے ہیں پیچھے بھی صفحے ہیں دائیں بائیں بھی جگہ ہے اور امام کی سیدھ میں بلکل چبوترا ایک اونچا وہ کہتے ہیں یہ ہم نے مسجد بناتے وقت شروع میں اسے مسجد سے بار ڈیکلیئر کر دیا تھا کیونکہ مسجد کے اندر ازان دینا من ہے لہٰذا اس چبوترے پہ کھڑے ہو کے جب ازان دیتے ہیں گویا کے بار ہے تو انڈ ریزلٹ کیا نکلا آلہ حضرت کا مقصد یہ تھا کہ ازان ہوتی ہے باہر کے لوگوں کے لیے مسجد کے اندر اونچی آواز کرنا ازان کے لیے مسجد کی توہین ہے تو توہین تو کر رہے ہو ابھی بھی تم کیونکہ مسجد کے اندر آواز تو آ رہی ہے یا تو مسجد کے ساتھ ایک کمرہ بناو اس کمرے میں جا کے ازان دو جتنا شورٹ ڈالنا ہے وہاں ڈالو جس نہ کئی مساجد کے اندر ہوتا ہے تو لہٰذا یہ چبوترہ اٹھائیں جی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا چبوترے سے ایک بندہ مومن ہر وقت دین کی جد و جہد ایسے ہی لازم جیسے نماز روزہ اکامت دین کیلئے جد و جہد ایسی جماعت میں شمولیت ضروری ہے آپ کریں ہمیں تو کوئی ارجنی ضرور کریں لیکن ایسی جماعت میں شمولیت اختیار کریں کہ یہ نہ ہو کہ جماعت کے کام تکبیر اولا سے آگے نہ بڑھ دیں میں نے تو یہ جماعتوں میں یہی دیکھا ہے نماز ہو رہی ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں نیچے میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں بعد میں جا کے اپنی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں اس طرح ہی وہ جماعت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے حکمات بیک وڈ پہ چلے جائیں اور مولویوں کے حکمات جو ہیں وہ آگے آگے ہیں آپ کے اسلائی بیانات ایک ہلکہ متاظر کر رہے ہیں جبکہ ایک قصیت عداد کے لوگ آپ کی تنقیقی وجہ سے آپ سے برگشتا ہیں پرانیاں گلان پرانیاں سٹوریاں ایسا نہیں ہے میرے بھائی اگر آپ کسی دنیا میں رہ رہے ہیں تو مجھے بتائیں جو لوگ تنظیمیں کام کرتی رہی ہیں دین کا یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعتوں نے اقامت دین کا کام کیا ہم ڈاٹر سرار صاحب مجھے بتائیں کتنے بریلوی ہیں جو ان کے لیکچر سن کے چینج ہوئے ہیں ان کے ساتھ تو وہی دیوبندی چلے جو پہلے بھی دیوبندی تھے بعد میں بھی دیوبندی ہے چاند اہل حدیث جو پہلے اہل حدیث تھے بعد میں بھی اہل حدیث اپنے اپنے مسلکوں میں رہے چینج اس وقت آئے کی جب بریلوی سنیں گے ہماری ویڈیو سے کوئی فرقہ بچا ہے رہ کے برگشتہ آپ جتنا مرضی پراپو گنڈا لوگوں کو کرنے دیں اگر پراپو گنڈا کرنے سے کام ہوتا ہوا تو میں کہتا ہوں دنیا کی آپ کسی مسجد میں چلے جائیں اور میرا تعرف آپ پوچھ لیں ہاں یہ ضرور ہوگا کہ آپ کو مخالفین بھی نظر آئیں گے لیکن جنگ جنریشن بات سون بھی رہی ہوگی ایسا نہیں ہے مخالفت تو ہوتی ہے جی آپ یہ کہا کریں کہ جنون مخالفت رہ گیا مخالفت تو اس روح آرس پہ سب سے زیادہ جس شخص کی مخالفت ہے نا وہ وہ ہے جس کی قبر مدینہ میں پچھلے سو سالوں میں ساٹھ ہزار کتابیں نبی الاسلام کے خلاف لکھی گئی ہیں میرے خلاف تو ساٹھ ہزار کلیپ نہیں آئے ہیں ساٹھ ہزار کتابوں کے جواب دینے کے لیے بھی نا ہزاروں سال کی زندگی چاہیے لیکن ان سو سالوں میں اسلام اس تیزی سے پھیلا ہے جو پہلے بارہ تیرہ سو سال میں نہیں پھیلا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مخالفت نہیں علمی بات ہونے چاہیے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے جو ایک ہزار پہلے پروفیسیز کیتی کوئی ثابت نہیں ہوئی یہ ان کا کہنا ہے سب جھوٹ ہے تاویلات کرتے ہیں اس قسم کی آپ کو گھوروں کے آن بھی مل جائیں گی پروفیسیز اس طرح نہیں ہوتا اس طرح ہوتا ہے کہ ہزار سال پہلے وہ ایک کتاب لکھیں اس میں وہ واضح لکھیں بائی نیم مینشن کریں ایکزیکٹلی وہی چیزیں مینشن کریں اس کے بعد ہم پہلے تو کاربن ڈیٹنگ کروائیں گے جسنا بریلویوں نے ایک نسخہ مصنف عبدالعزاق کا کہتے ہیں یہ افغانستان سے ہمیں ایک غار سے ملا ہے جس میں حدیث نور لکھی ہوئی ہے مصنف عبدالعزاق دنیا میں موجود ہے کسی میں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا وہ کہتے ہیں جی اس کا ایک چپٹر گم گیا تھا جو ہمیں افغانستان سے ملا ہے اور کاغذ اور سیاہی آج کے زمانے کیے چیک ہو جاتا ہے آگر آپ یہ بات کریں گے کہ یہ پیشگوئی اتنی پرانی ہے اس زمانے کے میں کتاب دکھائیں گے ایکزیکٹلی وہ الفاظ دکھائیں گے ہم اس کتاب کی کاربن ڈیٹنگ کروائیں گے کاربن ڈیٹنگ ایک کام ایک سینٹیفک فینومن ہے جس کے تحت آپ کسی چیز کی عمر فائنڈ کر سکتے ہیں جس طرح کچھ سال پہلے آپ کو پتا ہے وہ انگلینڈ کے میوزیم میں قرآن کا ایک پرانا نسخہ انہوں نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی تھی عزت عثمان کے زمانے کا وہ نکلے ہیں سورہ تاہا کی آیات تھی اس طرح ہم نے نہیں چیک کرنا سر گھورے سے کرانا ہے گھورہ بریلوی دیو بندی آشک رسول آشک صاحبہ اور آشک اہل بیعت نہیں ہوئے گا وہ ہوئے گا صحیح منصف لیاو نعمت اللہ شاہ ولیدی کتاب گھورے دے والے کرنے انتا ہم دست دے گا باقی اس طرح کی زوم آنی باتیں کرنا جو دونوں طرف چلی جائیں وہ تو پیش گوئی کسی طریقے سے بھی پوری ہو جاتی ہے جب تک سپیسیفک نہ ہو نبیل اسلام نے پیش گوئیاں کی ہیں سپیسیفک اس کو پیش گوئی کہا جاتا ہے مثلا آپ نے فرمایا کہ مصنع دیامت کی حدیث ہے کہ مجھے جبریل نے بتایا کہ میرے اس بچے کو فراد کے کنارے پیاسا شہید کیا جائے گا تو یہی ہوا پچاس سال بعد سپیسیفک صحیح بخاری میں امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرح بلائے گا وہ جماعت دوزہ کی طرح بلائے گی حضور جب یہ بات کر رہے تھے امار کی عمر تو اس وقت ساٹھ سال تھی ترانوے سال کی عمر میں وہ شہید ہوں ہیں ترانوے سال تک تو چند صحابہ ہی پہنچے ہیں حضرت انس بن مالک کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے حضور نے دعا دی تھی کہ تجھے کسرت سے تیری عمر میں اللہ برکت کرے تیری اولاد میں برکت کرے وہ بخاری کے لفاظ ہیں وہ کہتے ہیں سو سے زیادہ میں اپنے پوتے پڑ پوتے اپنے آتوں سے دفنا چکا ہوں اتنی میری اولاد ہوئی ہے صحیح بخاری میں دو پھر اثرات نظر آتے ہیں یہ سپیسیفک ہوتی ہیں چیزیں جینرل باتیں نہیں اور اس میں آپ دیکھیں پھر وہ کھینچتان کے اس کو اس کے اندر فٹ کرنے کوشش کرتے ہیں لہو فیصلے گھو رہے کرو کر آ رہا ہے مولویتہ فیصلہ نہیں منا گئے میرے قریبی دوست کی کمائی حلال نہیں کیا میں اس سے ادھار لے سکتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے کافروں کے توفے بھی قبول کی ہیں یہ کسروانی تیالسی جبا جو کالا تھا صحیح مسلم میں یہ آپ کو جو ہے نب وہ پرشین امپائر کی طرف سے گفٹ ملا تھا اس کے علاوہ کافروں کے توفے آپ کو ملتے تھے کافروں سے آپ نے یہودی سودی کام کرتے تھے نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے ادھار بھی اٹھایا ہے بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے غلے کے اگینسٹ غلہ یعنی لیا اپنے زرہ اور تلوار وغیرہ زرہ کو آپ نے رکھ کے گر بھی تو یہ جائز ہے کیا یہ ممکن ہے کہ اگر کسی انسان نے صبح و شام کے تمام وازدی دعائیں کی ہوں اس کے باوجود انسان پر جنات یا جادو کا اثر ہو سکتا ہے نہیں اگر پہلے نہیں ہے تو بعد میں نہیں ہوگا اگر پہلے سے ہے تو آپ کسی آمل سے علاج کروائیں جو پروپرلی اس علم سے واقف ہو باقی یہ کوئی نہیں ہوتا پاکستان ایڈیا میں اس سارے جادو اور رزق کی بندش آگئی ہے باہر کے ملکوں میں تو نہیں اتنی چھوٹی چھوٹی سٹیٹس کی کمائیاں ہمارے پوری مسلم دنیا کے ایسٹس سے زیادہ ہیں سنگاپور کو دیکھ لیں یہ سارے جادو گھر وہاں کیوں نہیں جاتے ان کی اکانومی بٹھا کے بتائیں نا پھر میں مانوں تو سی کچھ کر دے کران دے اے نہیں ہو اور اس کو آپ نے جادو اٹھونا اور ان چیزوں میں ڈال دیا بھائی بل گیٹس کے اوپر کریں نا جادو اس کے ایسٹس ختم کریں ملک ریاض کے بیریگر ٹاؤن ختم کر کے بتائیں پھر منع کہ تو اڑے جادو کرانو اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی جادو سے اس طرح کی چیزیں ایک بالکل لاک چیز ہے سٹیٹ آف مائنڈ والی چیز ہوتی ہے اللہم انی اسالک بینک انت اللہ لا الہ الا انت لحد الصمد اللذی لم یلد ولم جولد ولم یکن لہو کفوا احد و الہکم الہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من نحییتہو منا فا احیہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الیمان اے اللہ ہمارے ماباب کی ہمارے بچوں کی پوری امت کی حاضرین کی ان کے چھوٹے بڑے رشتہ داروں کی تمام مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پرشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھتا بیماریاں دشواریاں دور فرما اور جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا ان سب کے حق میں قبول منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی ہم سب کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما ہمارے ملک پاکستان کی پورے عالم اسلام کی خیر فرما خصوص بالخصوص کشمیر کے مسلمان چائنہ کے افغانستان کے شام کے فلسطین کے جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ یا مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں غیب سے ان کی عزت عبرو جان مال کی حفاظت فرما ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اتا فرما سبحان ربکا رب العزت عمّا یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین و صل اللہ علی النبی کریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین علیہ و مدین